Hello friends, welcome back to my channel تو بڑھتے ہیں اس سریز کے 15 اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں زوان کے پوچھنے پر ننزنگ کی موم نے بتایا کہ وہ ہائی سکول میں میرے بیٹے زیاو جن کو پسند کیا کرتی تھی ننزنگ شروع سے ہی ایک انوسینٹ اور سیمپل لڑکی ہے جبکہ میرا بیٹا کول اور اٹیٹیوڈی تھا کول میں ہمیشہ ننزنگ اس کا پیچھا کیا کرتی تھی کبھی ہومور کا بہانہ کر کے تو کبھی حال پوچھنے کا شاید زیاو جن یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ ننزنگ اسے پسند کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کرتا تھا لیکن وہ جتنا منع کرتا تھا ننزنگ کی فیلنگز اتنی ہی بڑھتی گئی یہاں تک کہ اسے میٹس کوشن سولف کرنے کے لیے ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی اور زیاو جن اسے ہمیشہ میری کوکنگ سے ڈرہا کر بگا دیتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم یہاں بیٹھ کر ہومور کروگی تو تمہیں میری موم کے ہاتھوں کا کھانا بھی کھانا پڑے گا کیونکہ موم بلکل بھی اچھی کوکنگ نہیں کرتی اس لیے ننزنگ کو جان بچانا ہی بہتر لگتا اسے ریلیشنشپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن ایک بار پیار ضرور کیا تھا اور اس فائر والی انسیڈنٹ کے بعد تو اسے پینک اٹویک کا ڈیسورڈر ہو گیا نہ کبھی اس انسیڈنٹ کو بھول سکی اور نہ ہی پیر کبھی کسی سے پیار ہوا زوان آنٹی کی باتوں کو سوچتے ہوئے گھر آتا ہے یہاں ننزنگ کی پکچر کو دیکھنے لگا اور آج واقعی ہی ننزنگ اسے کافی زیادہ معصوم لگی اس کے بعد ہائی سکول کا سیندھی کھایا جاتا ہے جہاں ہمی سی اے کینگ کو ایزا چیف گیسٹ بلائے گیا تھا کیونکہ اس نے اور زوکین نے بھی یہی سے پڑھاتا اور ہر سال فنڈ سبمیٹ کر آ کر اسکول کو مزید بیٹر بنا دیا اس پر یہ کینگ ان کا شکریہ دا کرتی ہے انہیں یہاں اپنے گزارے ہوئے لمحوں کے بارے میں بتاتی ہے اور وہیں زوکین بھی یہ فانکشن دیکھنے کے لیے آ گیا حالانکہ اسے گیدرنگ نہیں پسند نہ ہی اسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا پسند ہے لیکن یہ کینگ کے لیے وہ خود کو بدلنا چاہتا تھا اور اسی بھی دیکھ کر کافی اچھا لگا ادھر نینزنگ کو دکھایا جاتا ہے جو فانکشن ختم ہونے پر ایک ویپنٹ روم میں آتی ہے جہاں وہ سکول ٹائم پر زیاو جن کا پیچھا کرتے ہوئے آیا کرتی تھی ان وہ ہمیشہ کی طرح نینزنگ کو دیکھ کر اسے ڈانٹے ہوئے جانے کے لیے کہتا تھا پھر وہ یہاں کچھ باکسز اتارنے لگی اور اگر زوان یہاں نہ آتا تو یہ ساری باکسز اس کے اوپر گر جاتے زوان اسے کیرلیس کہتے ہوئے اس کی ہلپ کرنے لگا اینڈ نینزنگ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہتی ہے زیاو جن کیا تم جانتے ہو میں پھر سے کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں لیکن مجھ میں اسے بتانے کی حمد نہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بھی مجھے تمہاری طرح ڈسلائک نہ کر دے زوان نے بتایا کہ مجھے تمہاری موم نے بھیجا تھا تمہاری لیے کچھ چیزیں ڈیلیور کرنے کو پھر اس کے ہاتھ میں زیاو جن کا بنایا ہوا سکیچ دیکھا یہ دیکھ کر بولا میں نے کبھی بھی تمہیں ڈم نہیں سمجھا اور کیا ہوا اگر تم تھوڑی بہت ڈم ہو بھی تو ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی چلاک اور مکار ہی ہو تم انوسینٹ بھی بہت اچھی لگتی ہو یہ کہہ کر زوان وہاں سے جانے لگا اس کی یہ باتیں تو ہماری نینزنگ کے دل پر لگی اور کیوں نہ لگتی آخر آج پہلی بار تو کسی لڑکی نے اس کی تعریف کی ہے دل ہی دل میں کہنے لگی نینزنگ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے ہمت کر کے بول دو اسے کھونے مت دینا پھر اس سے انچی آواز میں پوچھنے لگی کہ کیا تمہیں ساتھ پین کانفرنس پر جاؤگے اور وہ تو جیسے سننا ہی یہی چاہتا تھا اسی طرف فنکشن کا سندگی کہا جاتا ہے جہاں ہیڈ ماسٹر زوکن کو تینکیو کر رہا تھا کہ آج ہماری سکول کو جتنی بھی سکسس ملی وہ سب تمہاری وجہ سے آئی ہوپ کہ ہماری سوسائٹی میں تم جیسے اور بھی لوگ پیدا ہوں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں ادھر زوکن کا ڈیڈ آ کر اسے ہیڈ ماسٹر کے سامنے ٹونڈ کرنے لگا اور اس کی باتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بالکل بھی اپنے بیٹے کو بسن نہیں کرتا بیچارہ زوکن سیڈ ہو کر وہاں سے باہر آ گیا اور یہاں یہ کینگ اس کے پیچھے آ کر اسے سمجھانے لگی کہ وہ تھوڑی کڑوی باتیں ضرور کرتا ہے مگر جیسا بھی ہے آخر وہ تمہارا ڈیڈ ہے زوکن اسے تھینکیو کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم نے زندگی کے ہر موڑ میں میرا ساتھ دیا چاہے میں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہمیشہ تم پر برڈن بن کر رہا یہاں ایک لڑکہ آ کر زوکن سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری گرفرنڈ تمہارے ساتھ سیلفی لینا چاہتی ہے وہ تمہاری بہت بڑی فین ہے ان کے جانے کے بعد یہاں یہ کینگ پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگی جب زوکن کے ڈیڈ نے اس کی کمپنی میں انویسٹ کرنے سے منع کر دیا تھا یہ کینگ پھر سے اپنا پروپوزل لے کر ان کے پاس گئی تھی انہیں پوری طرح سے سٹسفائی کیا لیکن اس کے ڈیڈ نے انویسٹ کرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ کبھی بھی تم زوکن کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہیں آوگی اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہ کنٹریکٹ ٹرمنیٹ کر دوں گا یہ کینگ نے اس کی شرط مان لی اور ساتھ اپنی بھی ایک شرط رکھی کہ آج میں یہاں آئیتی اس بارے میں کبھی بھی زوکن کو مت بتانا یعنی کہ یہ کینگ نے ہمیشہ زوکن کو پسند کیا اور آج بھی کرتی ہے لیکن اسے شرط کی وجہ سے اس کو اگنور کرتی رہی نیکس سین میں نینزنگ پین کانفرنس پر جانے کے لیے اپنی ڈریسی سیلیکٹ کرتی ہے جس میں موم بھی اس کی ہلپ کرنے لگی اسے بتاتی ہے کہ یہ تمہاری لائف کا سب سے سپیشل ایمنٹ ہے اس لیے لڑکوں کی طرح ڈریسنگ نہیں کرنی بلکہ ایک پیاری سی آتر دکھنا ہے اسی طرف زوان کو دکھایا گیا جو پین کانفرنس کا وینیو چک کر رہا تھا جس کے بارے میں فیمس ہے کہ یہ فیلنگز بتانے کے لیے سب سے بیس جگہ ہے ویسے تو زوان نے اپنے پیار کا اظہار کرنے کا پورا پورا ارادہ کر لیا تھا لیکن فائر ورک کی انڈر نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے نینزنگ کو پینک اٹیک آ جائے ادھر نینزنگ بھی لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے اپنی فیلنگز جلد سے جلد بتا دے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے آگے بڑھنے سے پہلے گائز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند ہے تو میری چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں نیکس سین میں زوان اپنی شاپنگ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے اور یہاں نینزنگ الموسٹ اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر کے واپس آ گئی اس کے لیے بریک فرسٹ لے کر آئی تھی جسے دور میں لٹکاتے ہوئے اسی ریسیو کرنے کا میسج کر دیا نیکس سین میں دونوں ہی اپنی پیکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں آخر کل ان دونوں کی لائف کا سب سے اچھا دن تھا پھر میسج کر کے ایک دوسرے کو کل کے لیے گوڈ لک بولا اگلی صبح زوان پہلے سے ہی کھڑا اس کا ویڈ کر رہا تھا اور یہاں نینزنگ آج پہلی بار اس کے سامنے لڑکیوں والی ڈریسنگ میں آئی زوان کو بھی اسے اس ڈریس میں دیکھ کر کافی نیا نیا اور اچھا لگا اور تو اور اس کے کلیکس بھی اسے ڈریس میں دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں یہاں میس جاؤ تو ایک بار پھر سے زوان پر فلیٹ ہو گئی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں میں یاد ہوں نا جبکہ زوان اسے دیکھ کر دل ہی دل میں بولا تمہیں میں کیسے بول سکتا ہوں جس نے میرا اور نینزنگ کا لنچ خراب کیا تھا دوسری طرف سے یہ کہنگ آ کر سب کو گریٹنگز کرتی ہے اور نینزنگ ان کے پاس جا کر ان کا سامان لیتے ہوئے بوس کے بارے میں پوچھنے لگی جس پر اس نے بتایا کہ زوکین کو اس طرح کی ایوٹس نہیں پسند اس لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اینڈ زوان بولا وہ رہا اپنا سامان لے کر پہنچ چکا جسے باقی سب بھی یہاں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں چاہے زوکین کو گیدرنگ نہیں پسند لیکن اب وہ یہ کینگ کا دل جتنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا یہ کینگ بھی اس کی اچانک سے آنے کی وجہ پوچھتی ہے لیکن وہ کہنے لگا یہ اتنی بھی کوئی نئی بات نہیں ہم یونیورسٹی میں بھی تو ساتھ جایا کرتے تھے نیکس سین میں پہنچنے کے بعد میز جیاؤ سب کو رومز ریوائٹ کرتی ہے کیونکہ رومز کی کمی تھی اس لئے دو لوگوں کو ایک روم شیئر کرنا پڑا جس میں بوس کو زوان کے ساتھ روم دیا گیا لیکن انہوں نے زوان کے ساتھ رہنے سے منع کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ میں کسی ہوتل میں رہ لوں گا یہ سن کر نینزنگ ان کے لئے روم بک کروانا چاہتی تھی مگر زوان نے منع کر دیا کہ تم اب ان کے اسسسٹن نہیں رہی بلکہ ایک آتر ہو جی ہاں دوستو یہ وہی زوان ہے جو ایک ٹائم میں نینزنگ اور زوکن کی سیٹنگ کروانا چاہتا تھا اور اب نینزنگ کو اس کے پاس بھی جانے نہیں دیتا اس کے بعد سب ہی اپنا سامان رکھنے کے لئے روم میں جانے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں ان سب کو باہر لنچ کرنے کے لئے جانا تھا اس کے بعد ہمیں ان سبی کو باہر لنچ پر جاتے ہوئے دکایا گیا جہاں یہ کہیں گے ایک بار پھر سے زوکن سے پوچھنے لگی کہ کیا تم سچ میں ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو کہیں تم نے ارادہ تو نہیں بدل دیا لیکن اس بار اس کے ارادے پختہ تھے ان سبی کے ساتھ چل پڑا پھر زوان موکر ڈونتی ہی نینزنگ کو وہاں سے بھگا لے آیا کیونکہ اس بار وہ سارا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا ہے اور کسی کو بھی کباب میں ہڈی بننے نہیں دینا چاہتا اس سے ساری اس کی فیورٹ ڈیشز کلاتا ہے جیس جس کے لئے نینزنگ اسے کہتی گئی اور اس سے پہلے کہ نینزنگ اسے بتا پاتی کہ آج اسے کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آفیس کا پورا سٹاف ان دونوں کو ڈونٹے ہوئے یہاں پہنچایا اور ایک بار پھر سے ان دونوں کی بات وہی کی وہی رہ گئی لیکن زوان بھی ہار ماننے والا کہاں تھا جیسی ہی ان لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی نینزنگ کو وہاں سے اٹھا کر لے آیا آفٹر دیٹ دونوں کافی انجوئے کرتے ہیں کبھی سیلی ایکس کر کے تو کبھی ایک دوسرے کو چڑھاتے ہوئے یہاں ایک جگہ آ کر نینزنگ پورٹرے بنانے کی زید کرنے لگی اور زوان کو بتاتی ہے کہ چلو میرے ساتھ میں تمہیں سکھاتی ہوں زوان بھی کافی مزے مزے سے اس کے ساتھ بنانے لگا چاہے اسے کچھ بھی بنانا نہیں آ رہا تھا پھر جب نینزنگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سکھانے لگی تو یہاں ان دونوں کا آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے دوسری طرف زوکن کو دکھایا گیا جو کہ دور ہی بیٹھے یہ کنگ کو دیکھ رہا تھا اور وہی زوان آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا اب تو مجھے تم پر رحم آنے لگا ہے ایک ریلیشنشپ میں آنا ہی تمہارے لیے پہاڑ جتنا مشکل کام ہو گیا وہ بھی اپنی بیسٹ فرنڈ کے ساتھ یہ بولا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تمہارا نوال پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑی سی موٹیویشن ملی یہ چاہے میل لیڈ فیمیل کو خوشیہ تو نہیں دے سکتا لیکن اپنا پیار بتانے کی حمد تو رکھتا ہے زوان بولا کیا مطلب اگر ایک لڑکا بریو ہے اسے مارشل آٹ آتی ہے تو کیا وہ لڑکیوں کو پسند نہیں آئے گا ایسا تو صرف تمہیں ہی لگتا ہے زوکن پھر سے بولا تمہارے نوال کے ایک لڑکا جو کہ فیمیل لیڈ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آ گیا اس طرح اس کے انفرگیٹیبل لیو کی وشپوری ہو گئی پیری نے تو اپنا مشن پورا کر دیا اور وہ لڑکا جو پتا نہیں کہاں سے آیا تھا اور وشپوری کرنے کے بعد کہاں چلا گیا کسی کو کچھ پتا نہیں جبکہ فیمیل لیڈیس ریل ورڈ میں ہمیشہ کیلئے اکیلی رہ جاتی ہے تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ لڑکیا ایسے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی زوکن کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا نہیں یہ تو زوان کو نہیں پتا لیکن ایک بات تو اسے سمجھ آ گئی کہ ننزنگ کی وشپوری ہونے کے بعد وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا اس بات کو لے کر وہ کافی زیادہ سیڈ ہو گیا دوسری طرف زوکن کو اس بات کی موٹیویشن مل گئی کہ چاہے ساتھ رہ سکو یا نہیں لیکن اپنے پیار کا اظہار کرنے کی حمد تو رکو زوان اس بارے میں ابھی ننزنگ کو پتا لگنے نہیں دینا چاہتا لیکن سارا ٹائم اداس بیٹھا رہا ننزنگ اس کی اداسی کی وجہ پوچھتی ہے یہاں تک کہ جیاؤں نے بھی اس کی اداس چہرے کو نوٹس کیا بیٹ زوان کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا تھک کیا ہوں تم لوگوں کے ساتھ فائر ورک دیکھنے نہیں جا سکوں گا اپنے روم میں بیٹھ کر آرام کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ننزنگ نے بھی فائر ورک دیکھنے سے منع کر دیا پھر دونوں ہی اپنی روم کی طرف جانے لگے یہاں ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے سکسٹینت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں سب کو فائر ورک انجوئی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جبکہ زوکن ہمیشہ کی طرح دور ہی کھڑے انہیں دیکھ رہا تھا اس بار اس نے یہ کینگ کو اپنی فیلنگز بتانے کا پورا پورا ارادہ کر لیا تھا بس تھوڑی سی ہمت باقی ہے پھر جیسے ہی یہ کینگ اس کے پاس آتی ہے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کہنے لگا میں تمہیں پسند کرتا ہوں کیا ہم دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یہ کینگ نے تو یہ سننے کے لیے کافی عرصے سے انتظار کیا تھا لیکن اس کے ڈیٹ کی وجہ سے کہنے لگی تم میری مشکلیں کیوں بڑھانا چاہتے ہو اگر میں ہاں کہہ دو تو لوگوں کو لگے گا کہ ہم دونوں آفیس ریلیشنشپ میں ہیں اور اگر میں نہ کہوں تو کیا میں اپنے دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی اس پر زوکن نے کہا کہ تم جو مرضی فیصلہ کرو لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زوان نے وہاں جا کر اس کے لیے گفٹ بنایا تھا یہ سوچ کر کہ وہ آج نینزنگ کو پروپوس کر دے گا لیکن فیلحال کے لیے شاپ آنر کو منع کر دیا کیونکہ اسے لگتا ہے وہ یہاں نینزنگ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا سیڈ ہو کر فائر ورک کو دیکھتا ہے وہی نینزنگ کے آواز آئی جو کہ ہلپ کے لیے چلا رہی تھی زوان فورن سے ٹیلیپورٹ ہو کر آتا ہے اور پوچھنے لگا کہاں ہے بدماش جس پر نینزنگ بولی تم تم ہو نا ایکشلی میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی میں نے تمہیں اس لیے بلایا زوان یہ سن کر اسے اگنور کرتے ہوئے جانے ہی لگا تھا کہ نینزنگ پھر سے کہنے لگی تم نہیں جا سکتے ورنہ تمہیں ہیڈک ہو جائے گا اس کے پاس جاتے ہوئے کہنے لگی فائنلی مجھ میں ہی مت آگئی تمہیں بتانے کی کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اس پر زوان پہلے تو خاموش کھڑا رہا لیکن بعد میں کہنے لگا ہم دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے پاس ہی سہرہ کی کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور واپس کہاں چلا جاؤں گا ہاں میں مانتا ہوں کہ میں پاسٹ میں تھوڑا سیلفش تھا لیکن میں تمہاری لیے سیلفش نہیں ہو سکتا پھر تم میلے گرڈ فرن بن گئی تو تمہارا کوئی فیوچر نہیں رہے گا یہاں فائر ورک ہوتے ہی زوان نے اسے پینک اٹیک سے بچانے کے لیے حق کر دیا نینزنگ نے بتایا کہ یہ جگہ اپنی فیلنگز بتانے کے لیے سب سے مقدس مانی جاتی ہے اور میں یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی ایسے بھی میں نے ہر اس انسان کو تو کھو دیا ہے جس سے میں نے پیار کیا اور فیوچر میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں یہ کون جانتا ہے اگر میں اس بارے میں سوچ کر اپنے پریزنٹ کو بھی جینا چھوڑ دوں تو یقیناً مجھے اس کا رگرٹ ضرور ہوگا میں ایک بار پھر پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم میرے بوئی فرنڈ بننا چاہوگے زوان بھی آنکھوں میں آنسو لے اسے ہاں کہہ دیتا ہے پھر فائر ورک کی وجہ سے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی پہلی کیس کر پاتا یہاں کچھ لڑکیوں نے آ کر ان دونوں کو ڈسٹریک کر دیا یہاں نینزنگ اس پر ہسنے لگی اینڈ زوان بولا میں حیوان کا ینگ ماسٹر ہر چیز میں ماسٹر ہوں ہسنا بند کرو مجھ پر آفٹر دیٹ دونوں ہیپی ہیپی ہو کر جاتے ہیں اپنے روم میں اور یہاں سین شفٹ ہو کر زوکن پر آتا ہے جو کہ اپنا بیگ لے کر واپس جا رہا تھا یہ کنگ اوپر سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ اس نے اس کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ تم نے آج جو کچھ بھی کہا بھول جاؤ اسے ایسا سمجھو جیسے تم نے کچھ بھی نہیں کہا اینڈ زوکن سیڈ ہو کر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے یقینا یہ کینگ بھی ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی اسی طرف زوان نے نینزنگ کے لیے وہ گفٹ منگوا لیا ہے جو اس نے پہلے سے ہی سپیشلی اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھا تھا یہ نینزنگ کے سکلپچر کے ساتھ ایک بیل رنگتی اسے دیتے وہ کہنے لگا کہ جب تک تمہیں اس کے آواز سنائی دے گی اسے میری ہرٹ بیٹ سمجھنا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں نینزنگ کو بھی اس کا یہ گفٹ کافی زیادہ اچھا لگا پھر یہ اسے چھوڑنے کے لیے اس کے روم تک جاتا ہے جہاں نینزنگ نے اسے وہی کس یاد دلائی جو وہ پہلے کرتے کرتے ڈسٹریکٹ ہو گیا اس کے کہنے پر زوان ایک بار پھر سے کس کرتا ہے اور جیسے ہی کس کرنے والا تھا اس بار میس جیاؤ کی وجہ سے ان دونوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا دونوں کو ہی خود پر کافی زیادہ ہسی آ رہی تھی کہ اگر ہم ریلیشنشپ میں آ ہی گئے ہیں تو چھپنے کی کیا ضرورت لیکن نینزنگ بولی کہ اگر جیاؤ کو پتا چل گیا تو یقیناً کل صبح تک پوری کمپنی کو پتا چل چکا ہوگا اور میں بھی ایسا نہیں جاتی اس لیے ہمیں ان لوگوں کے سامنے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھنا ہوگا زوان کے لیے اپنے ریلیشنشپ کو ڈسکلوز کرنا نہ تو آج کوئی مشکل بات ہے اور نہ ہی کل لیکن نینزنگ کے کہنے پر اس کی بات مان جاتا ہے پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو گود نائٹ کہتے ہوئے چلے گئے اس کے بعد ہمیں مورننگ کا سیندھی کہا جاتا ہے جہاں یہ سب بھی واپس جانے والی تھے زوان پہلے سے ہی بس میں آ کر بیٹھ چکا ہے نینزنگ بھی ڈسٹنس رکھ کے بیٹھ گئی لیکن کچھ دیر کے بعد اس کے پاس جاتی ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن زوان اسے کوئی رسپونس نہیں کرتا شاید کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا تھا اب نینزنگ بھی ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور زوان نے ہینڈ فری کی ایک سائیڈ اس کے کان میں لگا دی اس طرح سے نینزنگ بھی خوش ہو جاتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس کے شولڈر پر سر رکھ دیتی ہے زوان بولا اس میں مشکل کیا بات ہے اگر تم نہیں بتا سکتی تو میں بتا دوں گا اور ویسے بھی آنٹی ہمیشہ یہی تو چاہتی تھی کہ تمہیں ایک اچھا سا بائی فرنڈ مل جائے نینزنگ بولی چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن جب بات ریلیشنشپ کی آتی ہے تو ساری ماہ پورانے خیالات کی بن جاتی ہیں مانو یا نہ مانو وہ تم سے ایسے کر کے کوشن کرے گی تم کہاں رہتے ہو تمہاری جوب کیا ہے تم کیا بزنس کرتے ہو اس کی یہ باتیں سننے کے بعد زوان بھی کہنے لگا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں بتا رہا جب تم کہو گی ہم تب بتائیں گے گھر آ کر موم اس سے پین کانفرنس کے بارے میں کوشن کر رہی تھی اور یہ ایسے نظر چوراتی ہے جیسے ان کو دیکھنے سے انہیں سب کچھ پتا چل جائے گا موم پوچھنے لگی کہ تم اکیلی کیوں آگئی میں نے زیونگ کا بھی کھانا بنایا تھا اب جا کر اسے فوراں سے لے کر آؤ ننزنگ اس سے نال آنے کے بہانے کرتی ہے اور موم نے اسے زبردستی بھیج دیا اس پر موم کو بھی لگا کہ کہیں دونوں کی لڑائی تو نہیں ہو گئی دیر یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ کیا کرے کیسے جائے اگر نہیں جائیں گے تو کل تک بک سے مر جائیں گے اور اگر چلے گئے تو موم کو سب کچھ پتا چل جائے گا پر زوان کو خیال آیا کہ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا چلو اب جو بھی ہوگا اسے بعد میں دیکھ لیں گے جانے سے پہلے وہ ننزنگ کو حق کر کے حسلہ دینے کے لیے کہتا ہے ایسے ہی جیسے وہ کسی بڑی سی جنگ پر جا رہا ہو ان کے پہنچنے سے پہلے یہاں موم انہیں دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی پتا نہیں کہاں رہ گئے اور موم کو دیکھتے ہی ان دونوں نے ایکسرسائز سٹارٹ کر دی نیکس سین میں موم زوان سے کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے ننزنگ ڈمپلنگز بہت اچھے بنا لیتی ہے تمہیں بھی سکھا دے گی ننزنگ نے فوراں سے منع کر دیا اور زوان ایک ساتھ ہاں کر دیتا ہے اس پر ننزنگ اسے دیمی آواز میں کہنے لگی میں نے کہا تھا نہ مجھ سے ڈسٹنس رکھنا اینڈ زوان بولا میں نے بھی تو کہا تھا کہ نورملی ایکٹ کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد ننزنگ اس کے پاس بیٹھ کر اسے ڈمپلنگ بنانا سکھاتی ہے اور ساتھ ہی کافی مستی مزاق کرنے لگے نانے کے بعد ننزنگ موم سے پوچھتی ہے کہ آپ نے پھر سے اس میں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں ملا دیا نا ہمیں پہلے سے ہی بتا دے اس پر موم بولی تمہیں تو میری ہر ڈش میں کوئی نہ کوئی مسئلہ لگتا ہے زوان کو ہی دیکھ لو کتنا اچھا بچہ ہے میری ہر ڈش کو انجوئے کرتا ہے آفٹر در جب موم اسے اول ٹاؤن کی پکچر دکھانے کے لیے کہتی ہے تو ننزنگ نے دیکھا کہ اس کے فون میں تو اس کی ساری پکچر زوان کے ساتھ تھی ہاں تک کہ زوان کا فون بھی صرف ان دونوں کی پکچر سے ہی بڑا ہوا تھا دوسری طرف سے موم نے آتے ہوئے اس کا فون کھینچ لیا اس کے فیس لوگ کو آپن کرتے ہوئے دیکھنے لگے اور یہ تو اچھا ہوا کہ وہ کوئی اور پکچر تھی ننزنگ ساتھ ہی فون کھینچتے ہوئے بولی موم میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگلی بار آپ کو لے کر جاؤں گی دونوں ہی کافی زیادہ ڈڑ گئے تھے پھر ننزنگ فوراں سے زوان کو لے کر اس کے ساتھ اس کے گھر جانے لگی موم کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں کچھ ضروری کامیاد آ گیا گھر پہنچ کر انہیں سکون ملا کے چلو اچھا ہوا کچھ گڑ بڑ ہونے سے پہلے ہی ہم چلے آئے ورنہ انہیں سب کچھ پتا چل جاتا اور اس بات کے لئے خود پر حسی بھی آ رہی تھی کہ اب ہم دونوں ہمیشہ ایسے ڈر ڈر کر ملا کریں گے کیونکہ اب تو وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ تھوڑی سی آہٹ ہی نے ڈرا دیتی ہے کہ کہیں موم تو نہیں آ گئی ننزنگ اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر اور وی چارٹ پر بات کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو ادھر زوان کی ہرٹ بیٹ کافی زیادہ فاسٹ تھی ننزنگ موم کی نظروں سے بچتے بچاتے وی گھر آئی یہاں زوان کو میسج کر کے بتایا کہ موم کو کچھ پتا نہیں چلا ہمارا سیکرٹ بلکل سیف ہے آفٹر دیت زوان بولا کل تمہیں آفیس چھوڑنے کے لئے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا جس پر ننزنگ بولی ایسے تو موم کو پتا چل جائے گا تو میرے ساتھ مت جانا لیکن مجھے لینے کے لئے آ جانا باتیں کرنے کے بعد ادھر زوان سوچ رہا تھا کہ اگر ہمیں ننزنگ کی موم کو بتانا ہے تو مجھے جل سے جلد اچی سی جوب ڈھول دی ہوگی کیونکہ وہ نہیں جانتا وہ اس موڈرن ایرا میں کب تک رہنے والا ہے لیکن جب تک بھی رہے ننزنگ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے نیکس مورننگ کا سیندی کہا گیا جہاں زوان نے صبح صبح ہی سے گوڈ مورننگ کا میسج کر دیا اور ننزنگ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر آفیس جاتے ہوئے ننزنگ اسے اپنی آہٹ سنوانا چاہتی تھی کہ وہ ملنے کے لیے آ جائے گا لیکن نہ تو وہ باہر آتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عطا پتا تھا پر یہ خود سے ہی کہنے لگی کہ میں نے ساتھ جانے کے لیے منع کیا کر دیا تھا یہ تو سچ میں ہی منع ہو گیا اس کے بعد ننزنگ جیسی ہی بس ٹوپ پر پہنچی یہاں زوان اسے پہلے ہی کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا اس کے لیے پھول آیا تھا اسے ہیپی ہیپی فیس کے ساتھ گوڈ مورننگ کرتا ہے اور پھر ننزنگ اسے بائی بائی کرتی ہوئے بس میں چڑ گئی آج آفیس میں بھی ننزنگ سارا دن کافی زیادہ خوش تھی اور کیوں نہ ہوتی اس کی اتنی بڑی ویژ جو پوری ہو گئی ہے پھر فائل دینے کے لیے زوکن کے آفیس میں جاتی ہے ان کی پکچر کو سٹ کر کے رکھ دیا اور یہاں زوکن کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گئی اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ختم ہوا تو بڑھتے ہیں اس سیریس کے سیونٹینت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ننزنگ زوکن کو اچانک سے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گئی تھی پھر ویکلے شیڈول ان کے پاس لے جاتے وے کہنے لگی مجھے لگا آپ یہاں پر نہیں ہیں اس کی یہ حالت اور بیک پڑا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کیا آپ پین کانفرنس کے بعد گھر نہیں گئے زوکن اس پر تو کوئی جواب نہیں دیتا لیکن پوچھنے لگا کہ کیا آج یہ کینگ کے ساتھ میری کوئی میٹنگ ہے جس پر ننزنگ نے بتایا کہ ایک میٹنگ تو ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فرینڈ اور میس یہ کینگ کے بیچ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے اگر آپ کہے تو میں یہ میٹنگ کینسل کر دیتی ہوں ویسے تو ننزنگ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا کوئی فرینڈ نہیں بلکہ زوکن ہی یہ کینگ کو پسند کرتا ہے آپ کی بار تو آخر کار زوکن نے بھی کہہ دیا کہ کیا تمہیں میری حالت نظر نہیں آ رہی باقی سارے میٹنگ کینسل کر دو سوائے یہ کینگ کے ساتھ ننزنگ اس کی بات کو فالو کرتے ہوئے یہاں سے چلی گئی اور زوکن کو ابھی بھی یہ کینگ کی وہی بات پریشان کر رہی تھی کہ تم ایسے پریٹنڈ کرو جیسے تم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا نیکس سین میں میٹنگ کے دوران یہ بات ڈسکس کی جا رہی تھی کہ وینر آترز کو پرائز دیے جائیں گے لیکن زوکن کے مائن میں تو ابھی بھی وہی بات گونج رہی تھی ٹریٹ فارورڈ ہو کے یہ کینگ سے پوچھنے لگا کہ میں ایسے پریٹنڈ کیوں کروں جس پر میٹنگ کے باقی سب لوگ بھی اسے حیرانی سے دیکھنے لگے یہ کینگ اس کی کنڈیشن سمجھ جاتی ہے اور فوراں سے ہی میٹنگ کینسل کر دی یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے میٹنگ ختم ہونے کے بعد بھی زوکن اپنے سوال کا جواب مانگنا چاہ رہا تھا لیکن یہ کینگ بولی تم پین کانفرنس کے بعد گھر نہیں گئے نا میں ڈرائیور کو بلا کے تمہیں گھر بیچتی ہوں زوکن ایسے ماننے والا کہاں تھا اتنی کوشش کرنے کے بعد ہی تو اس میں یہ تھوڑی سی حیمت آئی تھی آخر کار یہ کینگ بھی بڑک پڑی کہ اگر تم کلیکس کے سامنے ایسی ہی بھی ہفکتے رہے تو ہم دونوں ایک ساتھ کام کیسے کریں گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں ریزائن کر دوں تو ٹھیک ہے میں یہ بھی کر دوں گی وہاں سے آنے کے بعد نینزنگ کو اپنے روم میں بلایا اسے بتاتی ہے کہ نوول کو لے کر میں زوان سے پرسنلی ملنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا کنٹیکٹ نمبر ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے تم اس کے ساتھ میری میٹنگ ارینج کرو نینزنگ کو مس یہ کنگ کافی زیادہ سیڈ لگی اور وہ واقعی ہی ان باتوں کو لے کر کافی زیادہ سیڈ تھی اس کے بعد نینزنگ زوان کو کال لگاتی ہے اسے چڑھاتے ہوئے کہنے لگی ہیلو مسٹر زوان میں بینک سے کال کر رہی ہوں اس پر زوان بھی پریٹنڈ کرتے ہوئے بولا سوری مس آپ نے رونگ نمبر ملا دیا ویسے وہ نینزنگ سے ناراض تھا کیونکہ اس نے اتنی لیٹ کال کی یہ بولی ماف کر دو نا ورکنگ ہار میں تمہیں کال بھی نہیں کر سکتی اور کام کرنا بھی تو ضروری ہے آخر میرا بوائی فرنڈ بھی جوبلس ہے اسے بھی سنبھالنا میری ذمہ داری ہے اینڈ زوان کہنے لگا تمہارا بوائی فرنڈ اب جوبلس نہیں رہے گا تم سے مل کر تمہیں ایک بڑا سرپرائز دینے والا ہوں نینزنگ نے بھی اسے شام کو لازمی پک کرنے کا بول دیا کیونکہ اسے بھی زوان کو ایک سرپرائز دینا تھا آفٹر دٹ بتایا کہ میس ییکنگ تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے لیکن تمہیں پہلے سے ہی بتان دو کہ شاید ان کی بوس سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے بوس سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے اینڈ زوان بولا بالکل بھی نہیں پوچھنا تو دور کی بات تمہیں ان کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں سوائے کسی امپورٹنٹ کام کے نینزنگ بھی سمجھ گئی کہ وہ جیلس ہو رہا ہے اور اب تو اسے اور بھی چھڑانے لگی نیکس سین میں آفیس سے آف ہونے کے بعد نینزنگ زوان کو دیکھ کر کافی خوشی سے اس کی طرف آئے فائے کرنے کے لیے بھاگتی ہے اور یہاں زوان اس کے ساتھ مستی کرنے لگا پھر اسے حق کر دیتا ہے نینزنگ اس کے پاکٹس میں اپنا سرپرائز چیک کرنے لگی زوان بھی اس کے یہ بے سبری دیکھ کر اپنے فون میں سے برچ سٹیفیکٹ دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ آج پورا دن لگا کر میں نے اپنے لیے فیک برچ سٹیفیکٹ بنایا اس کے ذریعے میں کالج کا انٹریس اگزام دے سکوں گا انٹیلیجنٹ تو میں ویسی بھی ہوں پھر دیکھنا تین چار سال کے بعد یہ کمپنی ہماری ہو جائے گی زوکین اور یہ کینگ کو باہر نکال دیں گے پھر دیکھنا یہاں صرف ہمارے ہی رولز چلیں گے نینزنگ اس پر حس کر ایسا کرنے سے منع کرتی ہے جس پر زوان بھی کہنے لگا ہاں میں جانتا تھا کہ تم ایسا ہی کہو گی لیکن کم از کم پڑھنے لکھنے کے بعد میں جوب تو کر سکوں گا نینزنگ نے اس کا برچ سٹیفیکٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا کہ میں اپنے بوائی فرن کو تو فیڈ کر ہی سکتی ہوں اب چلو میرے ساتھ مجھے تمہیں ایک سپیشل جگہ دکھانی ہے نیکس سین میں اسے اپنے ہائی سکول لے کر آئی ساتھ ساتھ اسے اپنے کارنامے بتاتی ہے کہ آخر میں یوں ضرور لکھ دیتا تھا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے لیکن گریجویشن کے بعد آخر اس نے اس لڑکی کو اپنی فیلنگز بتا ہی دی جس کے لیے وہ یوں لکھا کرتا تھا یہ بات سن کر زوان بھی فوراں سے بورٹ کی طرف جاتا ہے اور بورٹ پر نینزنگ کا نام لکھ کر اس کے راؤنڈ ڈل بنا دیا وہ بھی دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوئی پھر بورٹ کے پاس آ کر اپنے نام کے ساتھ زوان کا نام لکھ کر پھر سے دل بنایا اب زوان کو تو اس پر اتنا زیادہ پیار آیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کس کرنے لگا لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار گارڈ کے آ جانے کی وجہ سے کس نہیں کر پاتے نینزنگ کافی ڈر جاتی ہے اور زوان اس کا ہاتھ پکڑ کر بگاتے ہوئے لے گیا نیکس موننگ آفیس جاتے ہوئے نینزنگ اسے بتاتی ہے کہ میرے جانے کے کچھ ٹائم کے بعد آنا اور ہاں میٹنگ میں جو بات بھی ہوئی مجھ سے شیئر ضرور کرنا اسے تو اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ نہ تو زوان کو اپنا ہاتھ پکڑنے دیتی ہے اور نہ ہی اسے صحیح سے حق کرنے دے رہی تھی کہ کہی آفیس کے کلیگز ہی نہ دیکھ لے پھر اسے بائے بائے کرتے ہوئے باگ گئی اور یہاں زوان کی نظر ایک شاپ پر پڑی جس میں رکھا ہوا گیفٹوں سے کافی اچھا لگا نیکس سین میں نینزنگ کے لیے وہی گفٹ لے کر پہنچایا میس یکینگ سے ملنے کے لیے جہاں انہوں نے کونٹریکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا یکینگ نے بتایا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس نوول میں تم نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا کیونکہ نینزنگ کا کریٹیوٹی لیول تو میں پہلے سے ہی جانتی ہوں اگر بات پیسو کی آئی تو یقینا نینزنگ کبھی بھی تم سے اپنا شیئر نہیں مانگ سکے گی اس لیے میں سب کچھ پہلے سے ہی کلیر کرنا چاہتی ہوں پیکوز جو نوول تم دونوں نے مل کر لکھا ہے وہ تو اس کمپنی میں آنے سے پہلے ہی نینزنگ نے پبلک کر دیا تھا اس سے نینزنگ کا لکھا ہوا نوول دکھاتی ہے جس میں اس نے زوان کو ویلن بنایا ہوا تھا اور وہ بھی دیکھ کر کافی زیادہ شوکڈ ہو گیا بٹ اس سے کہی زیادہ تو اس کا دل ٹوٹا کہ نینزنگ سٹارٹ سے ہی سب کچھ جانتی تھی لیکن اب تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہی کافی سپیچلس ہو کر بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے لگا اور نینزنگ کی طرف تو دیکھا بھی نہیں ادھر نینزنگ بھی اسے ایسے جاتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتی ہے اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پوچھنے لگی کہ میس ییکنگ نے تم سے کیا کہا زوان اس کی سنے بغیر کہنے لگا سچ سچ بتاؤ میں کون ہوں زوان یہ کہتے ہوئے جانے لگا کہ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا میں کچھ ٹائم کے لیے کیلہ رہنا چاہتا ہوں اس لئے میرے پیچھے مت آنا نینزنگ پھر بھی اسے روپنے لگی جس پر زوان غصہ ہو گیا جبکہ وہ نینزنگ پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا اسے گفٹ پکڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اس کے بعد نینزنگ سیڈ ہو کر اپنے آفیس آتی ہے اس کے دیئے ہوئے گفٹ کو دیکھ کر اس کی باتیں سوچتی ہے اور ساتھ ہی اسے کافی رونا آ رہا تھا یہاں میس یہ کینگ نے اسے میسج کر کے اپنے آفیس بھلایا پھر آفیس میں جانے کے بعد اسے کلیریفائی کرتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا لیکن زوان کی حالت دے کر انہیں لگا کہ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا ہو اور تم دونوں کی فرینشی بھی خراب کر دی سیننگ بولی کوئی بات نہیں میں نے بھی آپ کے اور بوس کے بیچ میں انٹرفیئر کیا ہے میں اس کے لئے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور ادھر یہ کینگ کو تو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا کہنے لگی کہ اس کا روز مجھے ایسے سیکرٹلی دیکھنا اور تمہارے ایسے عجیب بیہیوئر سے میں سب کچھ سمجھ گئی تھی نینسنگ نے بتایا کہ وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں بیہائنڈ دا سین انہوں نے آپ کے لئے کافی ہارڈ ورک کی اینڈ یہ کینگ بولی کہ میں یہ بھی جانتی ہوں خیر میں ریزائن دینے سے پہلے تمہارے لئے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی بیچاری نینسنگ کا دل تو پہلے سے ہی بھرا ہوا تھا اور ان کے ریزائن کا سن کر تو رونے ہی لگ گئی سین شفٹ ہو کر زوان پر آتا ہے جو اندیری روم میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ میری ساری لائف تو سارا سار ایک جھوٹ تھی ریل میں تمہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا سوائے ایک نوول کریکٹر کے یہ نینسنگ دور پر نوک کرتے ہوئے اسے دروازہ کھولنے کے لئے کہتی ہے کہ میں تمہاری لئے وریڈ ہوں پلیز مجھے اندر آنے دو زوان دروازے کے پاس ہی بیٹھا اسے سن رہا تھا مگر اس کے لئے دروازہ نہیں کھولتا اور نینسنگ کو لگا کہ شاید وہ گھر پر نہیں ہے اس لئے اپنے گھر چلی گئی ادھر موم نے نینسنگ کے لئے اس کی فیورٹ ڈش بنائی تھی لیکن نینسنگ کہنے لگی کہ مجھے بھوک نہیں ہے کچھ ٹائم ووک کرنے کے لئے باہر جانا چاہتی ہوں آپ اکیلے ہی کھا لینا پھر باہر ہی کڑے زوان کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ جیسی ہی آئے گا میں اسے سب کچھ کلیئر کر دوں گی یہاں کچھ بچوں کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھتی ہے دوسری طرف زوان آتے ہوئے اسے کھڑا دیکھ لیتا ہے اور اسے ملے بغیر اپنا رستہ چینج کر کے اپنے گھر چلا گیا یہ سوچ کر اسے اپنی اس حرکت پر کافی زیادہ برا بھی لگا کہ میں بھی نینسنگ کے ساتھ وہی کر رہا ہوں جو اس دنیا والوں نے کیا اپنے ٹیڈی بیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا مجھے ایسے مت دیکھو میں اسے کوئی سزا نہیں دے رہا بلکہ میں تو خود بھی نہیں جانتا کہ اس کا سامنا کیسے کروں کیسے کروں اسے بات میں جانتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور پھر میں نے اسے تھوڑی کہا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر میرا ویٹ کرے وہ جتنا مرضی چاہے نینسنگ کو اگنور کرے لیکن اسے وہاں کھڑے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا بیلکنی سے اسے دیکھنے لگا ادھر نینسنگ نے اس بچے کا ماسک لے لیا تھا جو کہ اب گھر جاتے ہوئے اس سے واپس مانگ رہا تھا اور نینسنگ تھوڑی دیر اور اپنے پاس رکھنے کے لیے کہتی ہے بچے کی ماں بھی ماسک واپس کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ کہنے لگی کہ میں کسی کا ویٹ کر رہی ہوں پلیز اسے تھوڑی دیر میرے پاس رہنے دے وہی زوان آ گیا جسے دیکھ کر نینسنگ خوش ہو جاتی ہے اور ہمارا اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوا لو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے ٹینت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں نینسنگ اور زوان کو ایک ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں نینسنگ اس سے سوری کرتی ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ پہلے نہیں بتا سکی اس پر زوان کہنے لگا میں تم پر غصہ نہیں ہوں اور ویسے بھی جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے اختیار سے تو باہر تھا اور نینسنگ بولی میں جانتی ہوں تم ابھی بھی پریشان کیوں ہو کیونکہ میں نے تمہیں کریئٹ کیا تھا نا لوجک کے اکوڈنگ تو میں تمہاری موم ہوئی اور کوئی اپنی موم سے ڈیٹ کیوں کرنا چاہے گا بھلا زوان کو تو اس کی اس بے وکوفانہ بات پر کافی ہسی آئی کہنے لگا میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن چلو ابھی سوچ لیتا ہوں بتاتا ہے کہ میں الجن میں اس لیے ہوں کیونکہ میری لائف کا کوئی مقصد نہیں بلکہ میں تو انسان بھی نہیں ہوں پہلے کم از کم مجھے اس بات کی تسلیت ہوتی کہ میں ایک انشینٹ ہوں جو یہاں ٹریول کر کے آیا ہے پر اب سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا کیونکہ مجھے کبھی بھی اپنے بچپن کے بارے میں کچھ یاد نہیں آیا اور جب میں ہوں ہی نہیں میں ایکزشٹ ہی نہیں کرتا تو میرے زندہ رہنے کا کیا مقصد ننزنگ کو اس کے لیے کافی برا لگ رہا تھا کہنے لگی جو کچھ بھی ہوا جیسے بھی ہوا میں تمہاری پوری رسپونسیبیلٹی لینے کے لیے تیار ہوں اینڈ زوان بولا کام آن مجھے اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ مت کرو مجھے بس دو دن دے دو تاکہ میں یہ پتہ لگا لوں آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے ننزنگ بھی سمجھ گئی کہ اگر اسے اس الجن سے باہر نکلنا ہے تو اسے اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی اسے حق کرتے ہوئے بولی مجھ سے پرومیس کرو تم جب بھی یہ فگر آؤٹ کر لوگے مجھے ضرور بتاؤ گے زوان اسے پرومیس کر لیتا ہے اب ننزنگ کو بھی کافی سکون ملا اور اسے اکیلہ چھوڑ کر چلی گئی اگلی صبح آفیس جاتے ہوئے ننزنگ اس کے لیے ایک چٹی رکھتی ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے آج کی دن اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگا لیا ہے تو مجھے کال کر لینا اور اگر نہیں تو میری طرف سے ایک آئس کریم لے کر کھا لینا اس کے بعد آفیس کا سیندی کھایا جاتا ہے جہاں ییکنگ ابھی آفیس جا ہی رہی تھی کہ باہر سے ہی اسے اپنے ٹیبل پر کافی سارے گفٹس رکے نظر آئے وہ دیکھ کر تو احران ہوتی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پورا سٹاف کافی اداس چہرے لے کر جمع ہو گئے ییکنگ کے پوچھنے پر لوزنگ نے بتایا کہ میں نے ان سب کو انفارم کیا کیونکہ میں اس بات کو اور سیکرٹ نہیں رکھ سکتا تھا میس جاؤ تو انہیں حق کرتے ہوئے رونے لگی جس پر ییکنگ بولی کہ کوئی بھی لڑکی نہیں روئے گی کیونکہ لڑکیاں روتے ہوئے بہت اگلی لگتی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میری پیاری سی پریہاں اگلی لگے پر یہاں تو دونوں لڑکوں نے ہی رونہ شروع کر دیا ییکنگ ان کو تو رونے سے منع بلکل بھی نہیں کرتی بلکہ الٹا انہیں چڑھاتے ہوئے ان کی پکچرز لینے لگی آفٹر درد بتاتی ہے کہ سالوں سے اس کمپنی میں رہ کر میں نے بہت زیادہ محنت کی اور اب میں کافی زیادہ تھک چکی ہو تم لوگ ایسے سمجھو جیسے میں ویکیشن پر جا رہی ہوں میرا بھی تو حق بنتا ہے نا اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کا جب چاہے سو جاؤں جب چاہے اٹھوں اس کی یہ ایموشنل سپیچ سن کر باقی سب بھی اسے نیکس لائف کے لیے گوڈ لگ کہتے ہیں اور پھر ایک ساتھ پکچر لینے لگے نیکس سین میں جیسی ہی زوکن کو اس کے ریزین کے بارے میں پتا چلا وہ فوراں سے غصے میں اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا تم کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گا اس کی اتنا غصہ کرنے پر بھی یہ کینگ اس نے کافی نورملی بات کرتی ہے کہ تم جو کچھ مرضی کہلو لیکن میں اپنا مائن نہیں بدل سکتی یہ کچھ فائلز ہے جسے میں نے چیک کر لیا ہے تم اس پر سائن کر لینا زوکن وہ فائل نیچے پھینکتی ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے پیار نہیں ہوا اس پر یہ کینگ اس سے نظریں ملائے بغیر کہنے لگی میں اس وقت پاسٹ کی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی یہ سن کر زوکن وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ کینگ رات تک اپنے آفیس میں بیٹھ کر یہی سوچتی رہی پھر سب کے جانے کے بعد ننزنگ اس کے پاس جاتی ہے اس کا سامان لے جانے کے لیے جس پر یہ کینگ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس بٹھایا دونوں ہی ساتھ بیٹھ کر کافی ساری باتیں کرتے ہیں یہ کینگ اسے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہنے لگی مجھے تم پر پورا بروسہ ہے ایک دن تم زوکن کی طرح ایک اچھی رائٹر بن جاؤگی ننزنگ کو تو خود سے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ زوکن کی طرح اچھی رائٹر بن سکے گی لیکن اگر یہ کینگ نے کہہ دیا تو یقیناً وہ کر سکتی ہے ساٹھ ٹائم سپنڈ کرنے کے بعد ننزنگ اس کے ساتھ اس کا سامان لے کر جاتی ہے اور یہ کینگ اپنے کار میں جاتے ہوئے کافی سیٹسوائیڈ لگ رہی تھی یہ فائنلی جو اس نے زوکن کے ڈیٹھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا پر ادھر زوکن کافی بڑی الجن میں ہے یہی سوچ سوچ کر کے آخر یہ کینگ کے لیے میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے اسی طرف یہ کینگ آتی ہے ایک بیکری شوپ میں انہیں بتاتی ہے کہ میں نے اپنی جوب سے ریزائن کر دیا ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہاں پہلے کام کیا کرتی تھی نیکس سین میں ننزنگ کو دکھایا گیا جو آفیس سے واپس آتے ہوئے زوان کے پاس جا کر اس کا حال پوچھنا چاہتی تھی مگر یہ سوچ کر نہیں جا پائی کہ اسے اپنی الجن خود ہی سلجانی چاہیے تو ادھر زوان سوچوں میں گم بیٹا ہوا تھا جو شاید ابھی بھی اپنی لائف کا مقصد نہیں سمجھ پایا ننزنگ آج رات موم کے ساتھ سونے کے لیے کہتی ہے جس پر موم نے بھی اسے اپنے ساتھ لٹا دیا پھر باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگی کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے ہم انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے موم تو اس کے لیے کافی زیادہ وریڈ ہو گئی اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے مجھے پوری بات بتاؤ تم یوزول ہی تو ایسی باتیں نہیں کرتی اس پر ننزنگ نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا ایک دوست ہے جو اپنی لائف کو یوزلے سمجھتا ہے اور میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں موم بھی بڑے پیار سے بتانے لگی کہ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی لائف کیسی ہوگی ایون کہ ہم اپنے پیرنٹس بھی اپنے لیے خود چوس نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف وہی ہوتی ہے جسے ہم خود اپنے لیے بناتے ہیں اپنی فیورٹ ایکٹیوٹیز کر کے ہاں لیکن ضروری نہیں کہ لائف کی ہر چیز ہمارے اکورڈنگ چلے کچھ چیزوں پہ ہمیں بھی کمرومائز کرنا پڑتا ہے نینزنگ بھی اپنی موم کی باتوں سے کافی زیادہ موٹیویٹ ہو جاتی ہے پھر ان کو تھینکیو کر کے اور گوڈ نائٹ بولتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی اسی طرف زوان کو دکھایا گیا جس نے آلریڈی ہی اس بارے میں کافی زیادہ سوچ لیا تھا نینزنگ کی رکھی ہوئی چیٹ پڑتا ہے اور پھر ہوا لینے کے لیے باہر آ گیا ادھر نینزنگ بھی ابھی تک نہیں سوئی اسے دیکھ کر بتانے لگی کہ مجھے موم نے لائف کے بارے میں کیا سمجھایا تم بھی باقی سب کچھ بھول کر وہی کرو جو تمہیں پسند ہے ایسے تمہیں بھی تمہاری لائف کا مقصد مل جائے گا زوان اسے اس بارے میں سوچنے کے لیے منع کر دیتا ہے کہ سوچنے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں جس پر نینزنگ بولی کہ سوچنے کے ساتھ ساتھ تو تم نے کھانا پینا بھی چوڑ دیا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا اور میرا چارمنگ بوئی فرنڈ اگلی بن گیا تو دیکھ لینا میں تمہیں فیری کو واپس کر دوں گی زوان کو بھی اس کی باتیں سن کر کافی زیادہ موٹیویشن ملی لیکن اس بات کا افسوس ابھی بھی تھا کہ اسے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بھی نہیں یاد زنگ کو بھی اس کے موہ سے یہ بات سن کر اس کے لیے برا لگا پھر کہنے لگی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری پوری رسپونسیبلٹی لوں گی پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو گوڈ نائٹ کہتے ہوئے چلے گئے اور فائنلی زوان کو بھی سکون کی نیند آئی نیکسٹ موننگ زوکن کو اپنے ڈیڈ کے ساتھ دکھایا گیا جہاں ڈیڈ اسے کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا اگر یہ کینگ نے ریزائن دے دیا تو کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ گیا ہوں کمپنی کے بوس ہو تمہیں کمپنی کو چلانا آنا چاہیے زوکن بولا کہ اگر آپ کو کبھی بھی مجھ پر بلیو نہیں تھا تو مجھے کمپنی بنانے کے لیے سپورٹ کیوں کیا یہاں ڈیڈ نے بھی ساری پول کھول دی کہ مجھے تم پر نہیں بلکہ یہ کینگ پر بلیو تھا اگر وہ پروپوزر لے کر میرے پاس نہ آتی تو شاید میں کبھی بھی تمہاری مدد نہ کرتا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میری ساری شرطیں مان جائے گی زوکن بھی بیتابی سے پوچھنے لگا کہ آخر آپ نے ایسی کیا شرطیں رکھی تھی اینڈ ڈیڈ بولا کہ میں نے اسے کبھی بھی تمہارے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے سے منع کیا تھا ورنہ تو میں اپنی انویسمنٹ واپس لے لوں گا پر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنی بات کی اتنی پکی ہوگی میں نے تو صرف اسے درانے کی کوشش کی تھی کہ کہی وہ تمہاری پروپٹی کا فائدہ نہ اٹھائے اس پر زوکن یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ میں آپ سے لیا ہوا ایک ایک روپیہ واپس کر دوں گا لیکن آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میری لائف کو کنٹرول کرنے کا ایک سین میں یہ کنگ کو اپنی موم کے ساتھ بیکری میں کام کرتی ہوئے دکھائے جاتا ہے بلکل ہی ویسے جس طرح وہ پہلے ہی کیا کرتی تھی کہی زوکن کی کال آئی جسے اگنور کرتی ہوئے ریسیو نہیں کرتی اور یہاں زوکن اسے ہر طرف ڈونڈونڈ کر تھک چکا تھا اسے وائس میسج کر کے کال اٹھانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تم گھر پر بھی نہیں ہو تو آخر کہاں چلی گئی اگلی سین میں زوان کو دکھایا گیا جسے فائنلی وہ گفٹ ریسیو ہو جاتا ہے جو پوٹر شوپ میں اس نے اور نینزنگ نے مل کر بنایا تھا یہ کہتی ہوئے کہ یہ والا گفٹ ہمیں ہمیشہ کے لیے آج کا دن یاد دلائے گا یہاں نینزنگ اسے ہیلپ کے لیے آواز لگاتی ہے اور اسے ٹیلیپورٹ ہو کر جانا پڑا پھر دیکھا کہ وہ ایک بچے کے جولے میں آ گیا تک کہ نینزنگ نے تو اسے چوسنی بھی پکڑا دی کہنے لگی کہ ہماری فیملی میں تمہارا سواگت ہے آج کے بعد تم ہماری فیملی کا میمبر ہو اور جو بچپن تم نے نہیں دیکھا میں وہ تمہیں سارا دکھانا چاہتی ہوں اس کے بعد اسے مزے مزے سے سٹوڈرز کی طرح پوائن پڑھانے لگی چپکے سے کومک بک دیتی ہے اور پھر خود ہی ٹیچر بن کر اس کو پکڑ بھی لیا یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا سارا دیان کومک بک پر تھا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی جا کر کلاس سے باہر کھڑے ہو جاؤ زوان کو تو اس کی سرکتوں پر کافی زیادہ ہسی آ رہی تھی آفٹر دیکھ دونوں گریجویشن سرٹیفیکیٹ کے ساتھ مزے مزے کے پوزز بنا کر پکچرز لیتے ہیں کیونکہ زوان کو آج ایک نئی زندگی ملی اس لیے نینزنگ نے آج کے دن کو اس کا برڈے بنا دیا کیک کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کافی ساری ڈیکوریشن کر رکھی تھی اور اسے وش مانگنے کے لیے کہتی ہے اس پر زوان نے وش کی کہ میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہ کر یہاں نینزنگ کو پروٹیک کر سکوں دونوں ہی ایک ساتھ کینڈل کو بلو آؤٹ کرتے ہیں اور فائنلی زوان نے نینزنگ کو کیس کر دی اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ زوان نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کر لیا ہے بس وہ یہاں رہ کر ہمیشہ نینزنگ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن انفورچننٹلی زوان اسی دوران غائب ہو جاتا ہے کیونکہ نینزنگ کی انفورگیٹیبل لب والی وش بھی پوری ہو گئی پہلے تو نینزنگ کو لگا کہ شاید وہ میرے ساتھ مزاگ کر رہا ہے لیکن پھر روتے ہوئے اس کو ڈونڈنے لگی فوراں سے باگتے ہوئے گھر آئی یہاں سے چابی لے کر زوان کے گھر جاتی ہے اور اس کی علماری چیک کرنے لگی جہاں انشینٹ ایرہ کا وہ سمان جو کہ زوان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا سارا کا سارا غائب تھا اس پر نینزنگ سمجھ گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے واپس چلا گیا ہے روتے ہوئے اسے پکارتی ہے اپنی ہیلپ کے لیے بلانے لگی لیکن اب زوان اس کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آتا دوسری طرف زوان کو دکھایا گیا جو کہ اپنے انشینٹ ایرہ میں واپس آ گیا اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ختم ہوا اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں زوان کو دکھایا جو کہ اپنے انشینٹ ایرہ واپس آ گیا حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اسے نینزنگ کا خیال آیا اور فورن سے اسے ڈونڈنے کے لیے باہر آتا ہے یہاں انشینٹ ایرہ کے کچھ لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ عجیب سے کپڑو والا لڑکا کہاں سے آ گیا کوئی اس سے جانتا ہے کیا جبکہ زوان دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میں اس نوول کا ویلن ہوں اگر میں ان لوگوں پر تھوڑا سا روپ جمع دوں گا تو یہ لوگ مجھے ہیرو زوکن تک لے جائیں گے پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے ان میں سے ایک کو پکڑ کر زوکن کے بارے میں پوچھنے لگا لیکن وہ تو کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہنے لگے ہمارا ہیرو زوان واپس آ گیا تم ہی تو ہمارے ہیرو ہو تمہارے ہوتے ہوئے بھلا اور کون ہیرو ہو سکتا ہے تم نے ہی تو ہمارے فیری ٹاؤن کو بچایا زوان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے میں تو نوول کا ویلن تھا تو انہوں نے مجھے ہیرو کیوں کہا اور اس سلجن کو سلجانے سے اسے کہی زیادہ نینزنگ کی فکرتی کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی ان لوگوں سے فیری کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ یہاں کوئی فیری تو نہیں ہے لیکن فیری فورچون ضرور ہے سات رستہ بھی بتایا اور زوان بھاگتے ہوئے چلا گیا یہاں آکر ویش کرتا ہے پلیز میری ہیلپ کرو مجھے واپس بھیج دو نینزنگ میرا ویٹ کر رہی ہوگی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی زوان وہی رہتا ہے ایونکہ اپنا کوئن بھی پانی میں پھینک کر دیکھ لیا جس طرح کہ نینزنگ نے ویش مانگی تھی جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو زوان کو یاد آیا کہ نینزنگ کو میں پانی میں سے ملا تھا اب وہ یہ رستہ بھی اختیار کرنے لگا پانی میں کوچھ آتا ہے جو کہ اس کے گھٹنوں تک بھی نہیں آ رہا تھا خود کو زبردستی ڈبونی کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا سین شفٹ ہو کر نینزنگ پر آتا ہے جو کہ ابھی بھی زوان کے گھر میں بیٹی ہوئی تھی اور وہی گفت ہاتھ میں لے کر اسے دیکھ رہی تھی شاید تھوڑا ہی صحیح لیکن اس نے یہ بات ایکسپٹ کر لی کہ زوان جہاں سے آیا تھا ایک نائک دن اسے واپس تو جانا ہی تھا دوسری طرف زوکنگو دکھایا گیا جو کہ فائنلی اب یہ بات جان چکا ہے کہ یہ کینگ اس کے سوال کا جواب کیوں نہیں دے پاتی تھی سوچتا ہے کہ یہ کینگ نے اسے کہی بار کہاتا اپنی کمپنی پر اٹینشن دینے کے لیے کہ ہو سکتا ہے میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں اب اس سے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کینگ ایسا کیوں کہا کرتی تھی سین یہ کینگ پر آتا ہے جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس چوٹے سے ریسٹورنٹ کو سنبھالنے میں پوری لگن سے کام کرتی ہے جیسے وہ بلکل ہی یہ بات بھول گئی ہو کہ وہ اتنی بڑی بیزنس ویمن تھی یہاں زوکن بھی اسے ملنے کے لیے آیا تھا مگر نہیں مل سکا وہی یہ کینگ کی موم اسے یہاں دیکھ لیتی ہے پھر اپنے ریسٹورنٹ میں بٹھا کر بتانے لگی میں جانتی ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو میں یہ تو نہیں جانتی کہ اگزیکٹلی تم دونوں کی بیچ میں کیا ہوا لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا حالانکہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنی ٹف لائف گزارے پر تمہارے لیے اس نے پروف کر کے دکھایا کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے اگر تم سچ میں ہی یہ کینگ سے پیار کرتے ہو تو تمہیں تھوڑا اور میچور بننا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کا پارٹنر ایک چلڈش لڑکا ہو نینزنگ کو دکھایا گیا جو کہ اس باول میں بیچ بوتے ہوئے کہنے لگیا اسے ہماری زندگی ایک نئے سیرے سے شروع ہو گئی میں جانتی ہوں تم یہاں واپس آنے کے لیے کافی کوشش کر رہے ہوگے ایسی ہی جتنا بے سبری سے مجھے تمہارا انتظار ہے نینزنگ یہ تو نہیں جانتی کہ زوان کب واپس آئے گا یا پھر واپس آئے گا بھی یا نہیں لیکن اس نے ٹان لی کے وہ اپنی آخری سانس تک اس کے واپس آنے کا انتظار کرے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نورمل لائف میں واپس آ جاتی ہے دوسری طرف زوکین بھی کچھ کر کے دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ یہ کنگ کو اپنی لائف میں واپس لاسکے میٹنگ سے واپس آتے ہوئے نینزنگ کا ہیل پس جاتا ہے بلکل ویسی ہی جیسے ایک بار پہلے پس گیا تھا اور زوان نے اس کی ہیلپ کی تھی اس سے اس کو ایک بار پھر سے زوان کی یاد آئی مگر وہ رونا نہیں چاہتی اور سٹرونگ بن کر اس کا ویٹ کرنا چاہتی تھی زوکین اور نینزنگ دونوں کے پاس ہی اپنے پیار کو واپس پانے کا اور کوئی اپشن نہیں تاثیب آئے اس کے کہ وہ لوگ انتظار کرے نینزنگ کی موم بھی اسی اتنا محلت کرتا ہوا دیکھ کر اس کا کافی خیال لکھنے لگی اس سے پوچھتی ہے کہ پہلے تو تم کبھی ایسے میٹنگ پر نہیں گئی تو پھر آج کیوں اس پر نینزنگ نے بتایا کہ اس طرح کی ساری میٹنگ پہلے میں سی ایک انگ ڈیل کیا کرتی تھی لیکن ان کے چھوڑ جانے کے بعد اب یہ سب کچھ بوس کو ہی کرنا پڑ رہا ہے ویسے بھی انہیں ان چیزوں کا کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس لیے میں ان کے ساتھ جا کر انہیں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں آفٹر دیٹ موم نے زیونگ کے بارے میں پوچھا کہ آج کل وہ نظر نہیں آ رہا نینزنگ بولی کیونکہ وہ اپنے ہوم تاؤن واپس چلا گیا اس پر موم کو بھی تھوڑا عجیب لگا کہ اچانک سے واپس چلا گیا مجھے بتایا بھی نہیں لیکن خیل جہاں بھی رہے بس خوش رہے یہ کہہ کر موم چلی جاتی ہے اور یہاں نینزنگ کا رییکشن ایسا تھا جیسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ اس نے جانے سے پہلے تو مجھے بھی نہیں بتایا تو پھر آپ کو کیسے بتاتا نیکسٹ موننگ زکن کو ایک انویسٹر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ سے لیا ہوا ایک ایک روپیہ واپس کر کے ان کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ ختم کرنا چاہتا تھا لیکن یہ انویسٹر کافی میچور انسان تھا اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہاری کمپنی اب تک یہ کینگ کی وجہ سے چل رہی تھی وہ تو جا چکی اور اب اگر تم اپنے ڈیڈ کے ساتھ بھی پارٹنرشپ ختم کر دوگے تو شاید ہی تمہاری کمپنی کی اتنی ویلیو نہ رہے زوکین بھی اس کا پوئنٹ سمجھ گیا کہ اس طرح کوئی بھی انویسٹر اس کی کمپنی میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا اور اگر اسی انویسٹر نہیں ملے گا تو وہ اپنے ڈیڈ کو اس کے پیسے واپس کیسے کرے گا میٹنگ ختم ہونے کے بعد نینزنگ کے پوچھنے پر زوکین نے بتایا کہ میری آج کی ساری میٹنگ سکینسل کر دو کیونکہ میں جان گیا ہوں ہمیں کوئی بھی انویسٹر نہیں ملے گا اس نے ڈیسائٹ کر لیا کہ انویسمنٹ لانے کے لیے اپنا گھر بیچ دے گا ڈیڈ سے پارٹنرشپ ختم کر کے کم از کم وہ انڈیپینڈنٹ تو بن ہی جائے گا نینزنگ اسے ایسا کرنے سے منع بھی کرتی ہے لیکن یہ زوکین کا آخری فیصلہ تھا اس کے کہنے پر نینزنگ کو بھی اس کا گھر سیل پر لگانا پڑا لیکن اسے ابھی بھی اس بات کیوں میٹ تھی کہ میسی ایکنگ اسے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے انہیں کال کر کے بتایا کہ میں آپ سے مل کر کچھ ضروری بات بتانا چاہتی ہوں اگر آپ شام میں فری ہے تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اس پر یہ کنگ نے بھی اسے اپنے پاس بلالیا اور اگلے ہی سین میں ہم دونوں کو ساتھ دیکھتے ہیں سینسنگ بھی انہیں اس طرح سے کام کرتا ہوا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بلکل بھی وہ یہ کنگ نہیں لگتی جو کہ آفس میں ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھنے بھی لگی کہ آپ کو یہاں دن رات کام کر کے تھکن نہیں ہوتی جس پر یہ کنگ نے بتایا کہ یہ فیزیکلی تھکن ہے کم از کم اس منٹلی تھکن سے تو کہی زیادہ بہتر ہے آفٹر دیٹ نینزنگ نے بتایا کہ بوس اپنے ڈیٹ کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور انویسمنٹ لانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر سیل پر لگا دیا شاید بوس یہ سب کچھ آپ کی ریزائنیشن کی وجہ سے کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ واپس آ کے انہیں منع کریں یہ سب کچھ سن کر یہ کنگ کو بھی کچھ اچھا نہیں لگا لیکن کہنے لگی کہ اب ایکس کلچر سے میرا کوئی لینا دینا نہیں اور یہ اچھی بات نہیں کہ میں ان کے کام میں انٹرفیئر کروں یعنی کہ جو بھی ہو جائے وہ ایکس کلچر میں واپس نہیں جانا چاہتی نیکس سین میں نینزنگ کی باتوں پر کافی زیادہ سوچنے کے بعد یہ کنگ اسے میسج کرتی ہے کہ آخر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اس پر زکن پہلے تو اسے بتانے ہی والا تھا کیونکہ مجھے ڈیڈ نے سب کچھ بتا دیا ہے لیکن پھر کہنے لگا تمہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بس ریسٹ کرو اس کے بعد نینزنگ کو دکھایا گیا جو کہ ورک برڈن کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اتنی بڑی پروبلمز کو مسی ایکنگ کے بغیر کیسے سولف کروں کیا ہے انہوں نے مجھے اپنے نوٹس تو دے دیے ہیں لیکن میں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں کر پا رہی آئی ہوپ کہ وہ جلدی سے واپس آ جائیں یہاں لوزنگ نے آ کر بتایا کہ تم سٹار انٹرویو کے بارے میں بھول گئی ہو کیا سوان کو بھی بتاؤ تم دونوں نے انٹرویو دینے کے لیے لازمی جانا ہے نینزنگ اس کے بارے میں پھر سے سن کر کافی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسی ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر نوول لکھا تھا یہ سوچ سوچ کر اس سے رونا آ جاتا ہے وہی ایجنٹ کی کول آئی جس نے بتایا کہ زوکین کے گھر کو خریدنے کے لیے باہر مل گیا ہے نینزنگ یہ بات جا کر اپنے بوس کو بھی بتاتی ہے جو کہ کب سے بیٹھا یہی سننے کے لیے انتظار کر رہا تھا ادھر اس کے ڈیٹھ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ زوکین مجھے پیسے لٹانے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے لیکن وہ بھی اسے ایسا کرنے سے منع نہیں کرتا اور جو بھی ہے اس سب سے نینزنگ کو تو کافی برا لگا کیونکہ اس نے اپنے بوس کو اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بے بس نہیں دیکھا نیکس سین میں مامو سے زوان کے دیے ہوئے گفٹ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ یہ وہی بیل ہے نا جو تمہاری ویچڈ کے پروفائل پر لگی ہوئی ہے اس پر نینزنگ نے بتایا کہ ہاں یہ وہی بیل ہے اس کے پاس جاتے ہوئے سوچنے لگی کہ پتہ نہیں زوان کیسے رہ رہا ہوگا اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ختم ہوا ایلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے ٹونٹیت اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے زوکین نے اپنا گھر سیل کر دیا ہے اور اپنا سارا ایمپورٹن سامان لے کر آفیس میں شیفٹ ہو گیا پاکہ سب بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ کیا انہوں نے اپنا گھر کھو دیا اور اب ہماری کبنی بھی بند ہو جائے گی اس پر نینزنگ نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے گھر میں کچھ کام چل رہا ہے اس لیے کچھ دنوں کے لیے انہیں یہاں شیفٹ ہونا پڑا نیکس سین میں نینزنگ کو ڈرنک کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ساتھ ہی اس نے ییکنگ کو بھی اپنے ساتھ ڈرنک کرنے کے لیے بھلا لیا تھا اسے بتاتی ہے کہ بوس نے اپنا گھر بیج دیا ہے اور اب اپنا سامان لے کر آفیس میں شیفٹ ہو گئے ہیں وہ ساری میٹنگز وہ سارے پروجیکٹ جو آپ ڈیل کیا کرتی تھی اب انہیں اکیلے میں کرنے پڑ رہے ہیں کچھ دنوں سے انہوں نے کوئی بھی سیریز نہیں لکھی کافی سارا کام پینڈنگ پڑا ہے اور ان سے کچھ لکا بھی نہیں جا رہا وہ صرف آپ کی بات ہی سنتا ہے کیا آپ کمپنی میں واپس آ کر اسے یہ سب کچھ کرنے سے روک نہیں سکتی اس پر یہ کینگ نے بتایا کہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن شاید وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا اور ایسا صرف تم لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے اب کے حالات دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی میری نہیں سنے گا اس نے ہمیشہ وہی کیا جو اس کے دل نے چاہا خیر دیکھو میں تمہارے لیے بیئر کیک لے کر آئی ہوں مجھے دیکھ کر کافی زیادہ کیوٹ لگا اس لیے میں تمہارے لیے لے آئی کیک دیکھتے ہی ساتھ اس کے آنکھوں سے آنسوں آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ زوان نے بھی اسے سیم ایسا ہی گفت دیا تھا جیکنگ کو بھی اس کا یہ بیہیوئر کچھ سمجھ نہیں آیا اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کچھ پوچھ پاتی یہاں زوکین کی کال آتی ہے جس نے نینزنگ کو فوراں سے آفیس بلا لیا آفیس پہنچنے کے بعد زوکین نے بتایا کہ میں نے سکرپ ٹلک لی ہے تمہیں اسے چیک کرنے کے بعد ایڈیٹر کو سینڈ کر دینا رات کے اس ٹائم اسے آفیس بلانے کے لیے سوری بھی کرتا ہے آفٹر دیکھ نینزنگ پوچھنے لگی کہ آپ اپنے پیرٹس کے گھر ہی کیوں نہیں رہ لیتے اس پر زوکین نے بتایا کہ میں یہاں اس گھٹن والے گھر سے کہی زیادہ بیٹر فیل کرتا ہوں یہ نینزنگ سکرپٹ کا ایک پیج لینے کے لیے ٹیبل کی طرف جاتی ہے جہاں آگ لگ چکی تھی اور اسے دیکھتے ہی اسے پینک اٹیک ہو گیا زوکین دیکھتے ہی فوراں سے فائر ایکسٹینڈوشن لینے کے لیے دوڑتا ہے اور یہاں نینزنگ کے حالت خراب ہوتی گئی زوان کا نام لے کر ہیلپ کے لیے چھلانے لگی اور یہاں زوان بھی انشنٹ ایرا میں اس کے آوازیں سن لیتا ہے قبراتے ہوئے باہر نکلتا ہے اسے ڈونڈنے لگا لیکن اسے صرف نینزنگ کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھی اسی طرف سے فائری زین آتے ہوئے کہنے لگا اگر تم اسے بچانے کے لیے جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں پر اس کے لیے تمہیں میرا ایک مشن پورا کرنا ہوگا زوان تو بغیر کچھ سوچے سمجھے بولا تم جو کہو گے میں کروں گا لیکن فیلحال میں اسے بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں وہ پھر سے پوچھنے لگا کہ ایک بار پھر سے سوچ لو ہو سکتا ہے اس میں تمہاری ریلیشنشپ کو بھی خطرہ ہو لیکن زوان اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا لیکس سین میں زوان اس کے پاس پہن جاتا ہے اس کو اٹھاتے ہوئے سوفا پر لٹا دیا اور جیسی ہی ننزنگ کی آنکھ کھولی اس کو دیکھتے ہی فوراں سے حق کر دیا روتے ہوئے کہنے لگی فائنلی تم واپس آ گئے میں نے تمہیں کتنا زیادہ میس کیا تھا لیکن جناب زوان تو پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں بلکل ہی ویسا بیہیو کرنے لگے جس طرح اس نے ننزنگ سے پہلی بار ملنے پر کیا تھا کچھ سے دور کرتے ہوئے کہنے لگا تمہیں کیا لگا کہ جب چاہو مجھے حق کر لوگی سچ سچ بتا میں کون ہوں اور یہاں کیسے آیا ننزنگ کو لگا کہ شاید وہ سب کچھ بھول گیا ہے اسے بتانے لگی کہ میں تمہاری گرفرنڈ ہوں اس پر زوان اسے اپنی مقواز بند کرنے کا کہہ کر اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا ننزنگ بھی اس کے پیچھے دھوڑی اس سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہیں میں سچ میں یاد نہیں لیکن زوان ایسا دکھا رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی سے آج پہلی دفاع ملا ہو کہنے لگا میرے ساتھ سلٹ کرنا بند کرو اور نہ ہی میرے پیچھے آنا ورنہ میں تمہاری گردن کار دوں گا یہ کہہ کر زوان وہاں سے جانے لگا اور ننزنگ اسے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میں صرف تمہارا نام ہی نہیں جانتی کہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں تم ہیوان پیلس کے ینگ ماسٹر اور میرے نوول کا ایک کریکٹر ہو جسے میں نے خود ہی لکھا تھا اور فیری زین نے تمہیں میرا انفورگیٹیبل لف بنا کر یہاں بھیجا تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو میرے سب سے زیادہ قریب اور وہ انسان جسے میں نے پہلی بار اپنی فیلنگز کنفیس کی تم ہی وہ انسان ہو جسے میں نے اپنی لائف میں سب سے زیادہ مس کیا زوان بھی اس کی فیلنگز کو سمجھ رہا تھا مگر پھر بھی اسے اگنور کرتے ہوئے چلا گیا اس بار بھی جب نینزنگ اس کا پیچھا کرنے لگی تو زوان کافی غصے سے پیش آیا اور اسے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تمہاری یہ فضول سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور نہ ہی میں انہیں سمجھنا چاہتا ہوں سین شفٹ ہو کر یہ گنگ پر آتا ہے جو کہ زوکن کے لئے ڈینر لے کر آئی تھی اور یہاں یہ والی حالت دے کر تو اس کے لئے اور بھی پریشان ہو گئی اسے ڈینر کا کہہ کر خود یہ سب کچھ صاف کرنا چاہتی تھی مگر زوکن نے اسے اس کے لئے منع کر دیا اسے اپنے گھر میں بھی رہنے کے لئے کہا بکوز وہ اب اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنے لگی ہے پر زوکن اس کے لئے بھی منع کر دیتا ہے کہنے لگا میں یہاں اس لئے نہیں رہ رہا کہ میرے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں لیکن میں یہاں رہ کر اپنا کام زیادہ اچھے سے کر پاتا ہوں کمپنی میں سب کچھ اچھا چھل رہا ہے تو میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں بس گھر بیٹھ کر ریسٹ کرو اس پر یہ کینگ کو لگا کہ شاید اسے میرا یہاں اچھا نہیں لگا پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی ادھر نینزنگ آفیس کے بعد گھر آتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ زوان کے گھر جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی انفورچنٹلی وہ یہاں بھی نہیں آیا نینزنگ وہی سیڈ ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو دوسری طرف ہمیں زوان کو ڈرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا پہلے تو وہ فیری زن کی باتیں سوچتا ہے پھر نینزنگ کی ساری باتیں اس کا رونا دونا جو شاید اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا لیکن زوان نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیم کہ وہ دوبارہ یہاں سے جانے والا تھا اور ایک بار پھر سے نینزنگ کو رولانا نہیں چاہتا یہ سب کچھ اس کے لیے برداشت کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن اگر وہ نینزنگ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تو اس سے دور رہنا ہی بہتر تھا دوسری طرف نینزنگ اس کے ٹیڈی بیر کو حق کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے وہ ایسا بھی ہے کیوں کر رہا ہے تب ہی اسے ایک آئیڈیا آیا اور وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی کہ آگے اسے کیا کرنا ہے زوان ابھی بھی کافی زیادہ سیڈ تھا نینزنگ کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر تک آتا ہے اور اس کے لائٹ آرن کرنے کے بعد ہی اسے سکون ملا کہ فائنلی وہ سیف لی گھر پہنچ گئی اسے اس بات کی امید تھی کہ جو حال میرا ہے یقیناً وہی نینزنگ کا بھی ہوگا لیکن یہاں تو اسے کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا نینزنگ کافی زیادہ خوش لگ رہی تھی اسے اتنے اچھے موڈ میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ چاہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو لیکن تم میرے بغیر اتنا خوش کیسے رہ سکتی ہو کیونکہ تمہیں یہ بھی لگے کہ میں نے اپنی میمریز کھو دی ہے لیکن میں کبھی نہ کبھی تمہارا بوائی فرنڈ تو رہا تھا نا وہی نینزنگ اندر جاتے ہی سے ہیلپ کے لیے بلانے لگی اور زوان فورن سے ٹیلیپورٹ ہو کر پہنچ گیا بوسی موڈ میں کہنے لگی اب پتہ چلا تمہیں ہم دونوں کا ریلیشنشپ کیا ہے اب سے جو میں کہوں گی تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا پہلے تو اپنی یہ شرٹ اتار کر اندر بات لینے کے لیے جاؤ اتنے لمبے کپڑے پہن کر تمہیں گرمی نہیں لگ رہی زوان ابھی بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے رہنے لگا تم ہوتی کون ہو مجھے آرڈر دینے والی مجھ سے دور رہو نینزنگ بولی کتنی بار بتایا میں نے تمہیں کہ میں تمہاری گررفرنڈ ہوں تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی اور اگر نہیں مانوگے تو تمہیں ہیڈک ہو جائے گا زوان بھی کوئی کم زیدی تھوڑی نہ ہے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی گھر سے باہر جانے لگا اور یہاں نینزنگ سٹیل اسے ہیلپ کے لیے کہتی رہی اب وہ چاہ کر بھی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اسے کنٹرول کرنے کی پاور تو نینزنگ کے پاس ہے بیچارے نے اپنی طرف سے تو کافی زیادہ کوشش کی لیکن ایٹ لاسٹ اسے نینزنگ کی بات سن کر بات لینے کے لیے جانا ہی پڑا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اتنا جلدی اس لڑکی میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا وہی نینزنگ اس کے لیے کپڑے لاتے ہوئے کہنے لگی کہ بات لینے کے بعد اسے چینج کر لینا اور وہ تو ایسے شرما رہا تھا جیسے نینزنگ نے آج اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو افٹر درٹ چینج کرنے کے بعد نینزنگ سے کہنے لگے کہ تمہارے پاس اور کوئی شرٹ نہیں ہے کیا یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے اس پر نینزنگ بولی ہے تو بہت ساری لیکن میرے بوئی فرنڈ کی ہے تمہیں کیوں دوں تم میرے بوئی فرنڈ ہو کیا جوان خصے سے اسے گورتا ہوا گر سے باہر جانے والا تھا لیکن نینزنگ نے اسے روک کر اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اب اگر وہ نہیں آئے گا تو نینزنگ کے پاس اسے لانے کی پاور بھی تو ہے بیچارے کو یہ سوچ کر بھی جانا پڑا اس سے اس کا روم دکھایا لیکن زوان کہنے لگا میں یہاں نہیں سو سکتا کیونکہ کسی لڑکی کے ساتھ سونا اچھی بات نہیں اینڈ نینزنگ بولی میں تمہیں بوئی فرنڈ کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہی ہوں آج رات یہی رک جو ویسے بھی تمہارے پاس رہنے کے لیے جگہ تو نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ گر سے باہر جانے لگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دور اپن کیا سامنے زوکن کھڑا تھا بیک پیک کر کے اپنا سامان بھی لا چکا ہے کہنے لگا مجھے نینزنگ نے یہاں کچھ دن رہنے کے لیے بولا تھا زوکن کو یہاں دیکھ کر زوان نے بھی جانے کا پلان کینسل کر دیا اب نا ٹک اپنی جگہ لیکن گر فرنڈ کو کسی اور لڑکے کے پاس بھی تو نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ اب نینزنگ بھی اسے نہیں روکتی جانے کے لیے بھی کہہ دیا پر وہ بولا میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو آج رات یہی رہ لیتا ہوں اور تو اور زوکن کو اپنے روم میں بھی گزنے نہیں دے رہا تھا اس پر نینزنگ انہیں باہر ویٹ کرنے کا کہہ کر زوان کو اندر لے جاتی ہے اس سے بات کرنے کے لیے اسے کہنے لگی چلو پریٹینڈ کرنا بند کرو بہت ہو گیا تم تھکے نہیں ابھی تک جبکہ وہ تو ابھی بھی نہیں مانتا کہ میں تمہیں جانتا ہوں اینڈ نینزنگ بولی اگر ایسی ہی بات ہے تو میں نے کبھی بھی کسی انشینڈ کو نہیں دیکھا جو ٹریفک سگنل کا ویٹ کرے یعنی کہ نینزنگ پہلے سے ہی یہ بات جان گئی تھی کہ زوان پریٹینڈ کر رہا ہے اور بیچارہ زوان تو اتنا زیادہ انبیرس ہوا کہ اس نے نینزنگ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی بے وکوف بنایا پھر نینزنگ اسے حق کر کے سب کچھ سچ سچ بتانے کے لیے کہتی ہے کہ تم نے یہ سارا ڈراما کیوں کیا یہاں سین شفٹ ہو کر زوکن پر آتا ہے جو کہ اکیلا ہی بیٹا ییکنگ کی باتوں کو سوچ رہا تھا کہیں نہ کہیں اسے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ ییکنگ کے ساتھ اس کی لائف کتنی سلجی ہوئی تھی تو ادھر زوان نے بتایا کہ مجھے فیری زین نے اپنے ایک مشن پر بھیجا ہے جسے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا بس اسی وجہ سے میں تمہیں سچ بتا کر دوبارہ سے وضعیت نہیں دینا چاہتا تھا پچھلی بار تو میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا لیکن اس بار تو یہ بات کنفرم ہے پھر میں یہ کیسے ہونے دیتا اس پر نینزنگ بولی میں تمہیں پہلی بھی بتا چکی ہوں کہ میں فیوچر کے ڈر سے اپنے پریزنٹ کو جینا نہیں چھوڑنا چاہتی اینڈ زوان کہنے لگا میں جان بوجھ کر تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا تھا تم میرا پہلا پیار ہو میری ویکنس ہو یہ سنکر نینزنگ تو خوش ہو جاتی ہے کہ فائنلی اس نے اپنے موہ سے اظہار تو کیا اینڈ زوان کہنے لگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تو بس تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا تھا پیچارہ زوکن جو کہ کافی ٹائم سے باہر بیٹا ویٹ کر رہا تھا اب تو دونوں کرتے ہوئے کہنے لگا اگر تم دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو کم از کم مجھے سونے کی جگہ ہی بتا دو زوان تو اسے دیکھ کر ٹونٹ بانے لگا کہ ایسے کون کسی کے گھر میں آ کر سوتا ہے لیکن نینزنگ اسے فوراں سے لے جا کر اس کا روم دکھانے لگی یہاں بھی ان دونوں کی چونچے لانانا بند نہیں ہوتی جس پر نینزنگ اسے دیمی آواز میں کہنے لگی کہ وہ ہوتل میں نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ فورڈ نہیں کر سکتا ہے اسی بھی طرح کر کے اسے زوکن کے روم سے باہر لے آتی ہے پھر اس کو اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر اور گوڈ نائٹ کہتے ہوئے گھر جانے لگی جبکہ زوان وہیں کھڑے اسے گھور رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ اتنے ٹائم سے تمہیں نہیں دیکھا اب اتنا دیکھنا تو بنتا ہی ہے اس کی یہ بات سنکر نینزنگ فوراں سے اس کے پاس جا کر اسے کیس کر دیتی ہے نیکس سین میں نینزنگ نے دیکھا کہ زوان اس کے بیٹ کے پاس ہی لیٹا ہوا ہے اس سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیسے آئے زوان نے بتایا میں ونڈو سے آیا ہوں اور یہ کوئی فرس ٹائم نہیں اس سے پہلی بھی میں کہی بار آ چکا ہوں وہاں زوکن اتنے بڑے بڑے خراتے لے رہا ہے مجھے نہیں آ رہی تھی اس لئے تمہارے پاس آ گیا نینزنگ اسے منع بھی کرتی ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی گوڑ بوئی کی طرح اپنے روم میں واپس چلے جاؤ لیکن وہ کہتا ہے آج رات مجھے یہی رہ لینے دو صبح تمہاری موم کہانے سے پہلے ہی میں اپنے روم میں واپس چلا جاؤں گا اینڈ نینزنگ بھی اس پر اپنا بلنکیٹ وڑ کر سونے کے لیے دے دیتی ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ختم ہوا ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں نینزنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بلنکیٹ میں رولڈ اپ ہوئی تھی اور اسے خود بھی نہیں پتا کہ کیسے ہو گئی وہی جاتے جاتے زوان نے اس کے لیے ایک نوٹ رکھا ہے جس پر لکھا ہوا تھا سوتے ہوئے بلنکیٹ کو کک کرنا اچھی بات نہیں اس سے نینزنگ سمجھ گئی کہ ایک بار پہلے بھی وہ ایسے بلنکیٹ میں رولڈ اپ ہو چکی تھی وہ بھی اسی بدماش نہیں کیا تھا اس کے بعد جاتی ہے زوان کے پاس جس نے زوکین کے لیے کافی سارا بریک فاسٹ ریڈی کر رکھا تھا بکہ صبح اسے ویکنس ہو رہی تھی اب چاہے زوان اسے پسند نہیں کرتا لیکن اتنا بھی برا نہیں کہ اس کا تھوڑا سا خیال بھی نہ رکھ سکے نینزنگ نے بھی اسے اس کے لیے اپریشیئٹ کیا آفٹر دیٹ پوچھنے لگی کہ میں اس ویکنڈ اپنے ڈیٹ کی قبر کو ویزٹ کرنے والی ہوں کیا تم میرے ساتھ چلو گے وہ بھی بڑے پیار سے ہاں کہتا ہے اسے اپنے ساتھ بریک فاسٹ کرنے کے لیے کہا تو ادھر زوکین انہیں گور گور کر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا تم دونوں ہمیشہ ہی اس طرح رہتے ہو زوان نے اسے یہ بتا کر تو شوکٹ ہی کر دیا کہ نینزنگ میری گرر فرنڈ ہے بیچارہ سوچنے لگا کہ میرے جونئرز ریلیشنشپ میں آ گئے ہیں اور ایک میں ہوں جو یہ کنگ کو ہی نہیں منا پا رہا نیکس سین میں آفیس کا سین دکایا جاتا ہے جہاں میٹنگ کے دوران اس بات کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ آج سبھی مینرز کے نوولز آن لائن پبلک کیے جائیں گے پھر میٹنگ کے بعد زوکین کو کافی سارے پروجیکٹس ڈیل کرنے تھے جو کہ اس سے پہلے میں سی ایکنگ کیا کرتی تھی وہ بھی دیکھ کر حیران تھا کہ اتنے کمپلیکیٹڈ پروجیکٹس وہ کیسے ڈیل کرتی رہی یہاں نینزنگ نے بتایا کہ وہ اپنا ہر پروجیکٹ ٹائم پر فینش کر لیتی تھی یہاں تک کہ اگلے ہفتے کا کام بھی ایڈوانس میں ہی کر لیتی تھی اب تو زوکین کو سچ میں لگا کہ شاید میں واقعی ہی ایمیچور ہوں اگلی سین میں یہ کنگ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اس سے اپنے ساتھ سکیٹنگ کرنے کے لیے لے آیا بتاتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ہر بردے پر تمہیں یہاں لے کر آوں گا لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا اوپر سے تم بھی اتنا بیزی رہتی تھی اتنے سارے پروجیکٹس اکیلے ہی کیسے ڈیل کرتی رہی یعنی کہ کچھ دنوں میں ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ کنگ نے اس کے لیے کتنا کچھ سہا اس کے بعد بتانے لگا کہ تم نے میرے ڈیڈ کے بارے میں پوچھا تھا نا میں یہ سب کچھ کر کے اب فائنلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہوں ایک ذمہ دار انسان جو اپنا بوچھ دوسروں پر نہ ڈالے ادھر یہ کنگ کو بھی اس کی باتیں سن کر اس پر کافی پیار آ رہا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسے ایک ریسپونسیبل پرسن ہی تو بنانا چاہتی تھی پھر دونوں ہی مل کر سکیٹنگ کرنے لگے یہ کنگ کو اچھے سے سکیٹنگ کرنے تو نہیں آتی لیکن زوکین سکیٹنگ کا ماسٹر ہے اسے سنبھالتے ہوئے اچھے سی سکاتا ہے کافی مستی مزا کرتے ہوئے انجوئے کرنے لگے ادھر نینزنگ موم اور زوان کے ساتھ زیاؤجن اور ڈیٹ کی قبر پر ان سے ملنے کے لیے آئی ہے پینوں کے سامنے بتاتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے بوئی فرنڈ سے انٹروڈیوز کروانا چاہتی تھی فائنلی اس کی موم بھی اب جان گئی ہے مزید بتایا کہ میرا نوول سٹار پروگرام کے لیے شورٹ لسٹ ہو گیا ہے جو میں نے اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ مل کر لکھا تھا ہوں نہ میں کمال کی ادھر موم بولی اور نہیں تو کیا دیکھا زیاؤجن نینزنگ تم سے بھی زیادہ اچھی رائٹر نکلی آفٹر دیٹ زوان کو کہی نہ کہی زیاؤجن اپنی طرح لگا کیونکہ اسے بھی اور انجز نہیں پسند تھے اس کے لیے ایپل جوس لیا تھا اور اسے فرنڈشپ کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد واپس آتے ہوئے موم زوان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا فیوچر کے لیے کیا پلین ہے جب زوان نے بتایا کہ ابھی تک اس نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تو موم کافی زیادہ ڈسپوائنٹ ہو گئی کیونکہ جیسا بھی ہے وہ ایک ماہ ہے اور اپنی بیٹی کا اچھا فیوچر چاہتی تھی ہر آ کر بھی انہوں نے ایسے ہی مولٹکایا ہوا تھا جس پر نینزنگ وجہ پوچھنے لگے اور وہ بتاتی ہے کہ زیونگ اچھا لڑکا ہے اور میں تم دونوں کے لیے خوش بھی بہت ہوں لیکن واپس آتے ہوئے جب میں نے اسے فیوچر پلین کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں سوچا یہ سن کر نینزنگ ان سے ریکویسٹ کرنے لگی کہ پلیز دوبارہ سے اس طرح کا کوئی بھی کوشن زوان سے مت کرنا کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی اور اگر میں آپ کو بتا بھی دوں تب بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا بٹ موم تو موم تہری اس بات کو لے کر اسے غصہ ہو جاتی ہے کہنے لگی ہاں تو مجھے کیوں بتانے لگی میں تمہاری بائیلوجیکل مدر تھوڑی نہ ہوں نہ اس نے کچھ سوچا ہے نہ تمہیں کچھ پتا ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے تو پھر تم دونوں کا کیا بنے گا نینزنگ چاہ کر بھی انہیں اپنی بات نہیں سمجھا سکتی تھی اور موم نراز ہو کر وہاں سے چلی گئی دوسری طرف زوان کو دکھایا گیا جو کہ سوتے ہوئے خواب میں زیاؤجن کو دیکھ رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ زیاؤجن بھی دل ہی دل میں نینزنگ کو پسند کرتا تھا اس کے بارے میں لکھتا رہتا تھا لیکن جب نینزنگ اس کے سامنے آتی تھی تو وہ ایسی بیہیو کرتا جیسے وہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتا نینزنگ اس کے پاس اپنے میٹس کوشن لے کر آئی تھی اور زیاؤجن اسے بگا دیتا ہے شاید اسے اس بات کا ڈرتا کہ کہیں وہ جانے ان جانے میں اسے اپنی فیلنگز ہی نہ بتا دے خواب نے تو زوان کو کافی مشکل میں ڈال دیا سوچنے لگا کہ کیا واقعی ہی زیاؤجن نینزنگ کو پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس بارے میں نینزنگ کو بتاؤں سوچتے سوچتے ہوئے روم سے باہر جاتا ہے یہاں زوکر نے اسے ڈرا دیا جو کہ اپنے نوول کا ایک پلوٹ ایمیجن کر رہا تھا زوان اسے تھوڑی دیر کے لیے یہ فضول سا کام چھوڑ کر اپنی بات سننے کے لیے کہتا ہے یہ کہہ کر کہ میں بعد میں اس میں تمہاری ہیلپ کروا دوں گا اسے بتانے لگا کہ تم ایمیجن کرو کہ تم ییکنگ کو پسند کرتے ہو اور تم دونے ایک ساتھ بھی ہو لیکن تمہیں بعد میں پتا چلا کہ اس کا ایک کرش تھا جب وہ چھوٹی تھی اور اسے جس پر کرش تھا اسی لڑکے کو ییکنگ پر بھی کرش تھا اس بارے میں جاننے کے بعد کیا تم یہ ییکنگ کو بتاؤگے پیچارے زوان کے لیے پہلے تو یہ ایمیجن کرنا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ییکن تو صرف مان بھی نہیں رہی ایک ساتھ ہونا تو دور کی بات بعد میں کہنے لگا ہاں میں اسے بتا دوں گا زوان بولا گر تمہیں اس بات کا پتا ہو کہ اسے بتانے کے بعد تم اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ڈیسپیئر ہو جاؤگے پھر بھی بتاؤگے سپر زوان کہنے لگا ہاں میں پھر بھی اسے بتا دوں گا کیونکہ بعد میں اسے پتا چلا تو مار کے مجھے ڈیسپیئر کر ہی دے گی اسے تو بہتر ہے کہ میں اسے پہلے ہی بتا دوں بیچارہ زوان تو کافی زیادہ سیریس تھا لیکن زوکن کو ابھی بھی مزاگ سوچتا ہے اس پر زوان اسے ناکارہ کہتے ہوئے چلا گیا سوچنے لگا کہ کیا یہی وہ میشن ہے جو فیری زین میرے ہاتھ تو کمپلیٹ کروانا چاہتا ہے نیکس سین میں موم کو دکھایا گیا جو کہ آفیس کے لیے جانے والی تھی اور ابھی بھی کافی زیادہ نراز لگ رہی تھی ایون کے باہر زوان سے مل کر بھی کچھ اچھے سے بات نہیں کی زوان نینزنگ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اسے لگا کہ شاید موم واپس آگئی ہے ان کا کچھ نہ کچھ تو گھر میں رہ گیا ہوگا دور اوپن کرنے پر پتا چلا کہ یہ تو مسٹر زوان کھڑے ہیں جو اس کے لیے بریک فاسٹ لے کر آیا تھا بریک فاسٹ کرتی ہوئے باتوں باتوں میں دنیا میں نورمل لوگوں کی طرح پیدا ہوا ہوتا اگر ایسا ہوا ہوتا تو دیکھنا تم میں تمہارا فاسٹ لف ہوتا چلو فاسٹ لف نہ صحیح تمہارا فاسٹ کس تو بن ہی گیا ہو نا نینزنگ کو تو اس کی اس باتوں پر کافی زیادہ ہسی آ رہی تھی اور زوان کہنے لگا کہ اگر تمہارا فاسٹ لف نہیں بن سکا تو کیا ہوا اب میں تمہارا فاسٹ میریج بننا چاہتا ہوں یہ سن کر ہماری نینزنگ بھی آئیڈیل لڑکیوں کی طرح شرمانے لگی اور اس کا آج کا دن سب سے اچھا گزرنے والا تھا کیونکہ اس نے زوان کے مو سے یہ بات جو سن لی مزے مزے سے آفیس میں بیٹھی سٹیکرز بنا رہی تھی وہی لوزنگ اس کے لیے کیک لے کر آیا نینزنگ کہنے لگی آج میری برتجے تو نہیں پھر یہ کیک کس خوشی میں وہی جیاؤں نے اس کا نوول دکھایا جو کہ پبلک ہونے کے بعد اب ٹرینڈ کر رہا تھا کسی کو کیا پتا تھا کہ نینزنگ اتنی جلدی فیمس ہو جائے گی فیس کے سبی کلکز اس کے لیے کافی زیادہ خوش تھے اور نینزنگ کا خود بھی خوشی سے برا حال تھا اور تو اور یہاں زوکن بھی اس کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ گیا حالانکہ اسے گیدرنگ نہیں پسند نہ ہی اس نے کبھی ایسے ایونٹس کو سیلیبریٹ کیا لیکن اس خوشی کے موقع پر یہ کنگ کو میس کر رہا تھا کہ کاش آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی اس کے بعد سبھی ایک ساتھ گروپ پکچر بناتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ایکس کلچر کے ہیپی اور سکسسفل مومنٹ زیادہ دور نہیں ایک سین میں نینزنگ یہ کنگ کو پکچر سینڈ کرتی ہوئے تھینکیو کرتی ہے ہر اس بات کے لیے جو اس نے نینزنگ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہی تھی ادھر یہ کنگ کو بھی اس کے لیے کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور زیادہ خوشی تو اس بات سے ہوئی کہ زوکن نے بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا دوسری طرف زوکن کو دکھایا گیا جو کہ نوول اور ایکس کلچر کے بارے میں پوزیٹیو ریویوز دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو رہا تھا یہ کنگ کا میسج آتا ہے جو کہہ رہی تھی میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کیونکہ تم نے جو رستہ چوس کیا تھا آج بھی اس پر گیو اپ نہیں کیا اس کے ساتھ ہی ہمیں فلیش بیک سے دکھایا جاتا ہے کہ جب زوکن کو پہلی بار رائٹنگ کے لیے ٹروفی ملی تھی تو اسے کہیں زیادہ اس کے لیے یہ کنگ خوش تھی اسے بتاتی ہے کہ اگر میں رائٹر نہیں بن سکی تو کیا ہوا تم ہو نہ ایک دن تم بہت بڑے آتر بن جاؤ گے پھر میں تمہارے ساتھ ہی جوب کروں گی زوکن خاموشی سے کھڑا اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا تھا پھر کہنے لگا کہ میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے میں اپنی ایک الگ سے کمپنی بناوں گا کے بعد اسے وہیں پڑا کنگ کونگ نکال کر دینے لگا جو کہ یہ کنگ کو کافی زیادہ پسند آیا تھا اور اس نے آج بھی اپنے پاس سنبال کر رکا ہے ایسے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ سنسیر ہے لیکن دونوں میں سے کوئی بھی بتانے کی حمد نہیں کر پا رہا ایک سین میں زوان کو دکھایا گیا جو کہ نوول کو ٹرینڈنگ کرتا ہوا دیکھ کر وہ بھی کافی زیادہ خوش ہو گیا نینزنگ کو میسج کر کے اپنے ساتھ دینر کرنے کے لیے بولا اس سے سچ میں ہی اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ اس کے نوول کو اتنا زیادہ پسند کیا جائے گا وہ تو بس یہ سب کچھ لکھ کر صرف نینزنگ کو اپنی فیلنگز بتانا چاہتا تھا اگلی سین میں ہم نینزنگ کو دینر پر آتا ہوا دیکھتے ہیں جبکہ زوان ابھی بھی وہاں نہیں آیا تھا یہ دیکھ کر نینزنگ اسے کال ملانے لگی یہاں ٹیبل کی نیچے سے اسے فون رنگ کرنے کی آواز آئی وہی زوان نکلتے ہوئے اسے عجیب و غریب طریقے سے وش کرنے لگا اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تاکہ نینزنگ کو اسے خاموش کرانے کے لیے کہنا پڑا اگر تم چھپ نہیں ہوئے تو میں تم سے بریک اپ کر لوں گی اب زوان کو بھی اس کی بات ماننی پڑی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے لوگوں کے کمنٹ سنانے لگا کہ لوگوں نے اس کے کریکٹر کو کتنا زیادہ پسند کیا نینزنگ نے بھی اس کو تھینکیو کیا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ نوول کبھی بھی نہیں لکھ پاتی میں لکی ہوں کہ مجھے تم ملے آفٹر دیٹ واش روم جاتے ہوئے اس نے آگ دیکھ لی اور ایک بار پھر سے اسے پینک اٹیک ہونے لگا وہی انسیڈنٹ ریکال کرتی ہے جس میں زیاؤ جن اور اس کے ڈیٹ کی جان چلی گئی تھی زوان اسے دیکھ کر فوراں سے اس کے پاس جاتا ہے اس کو حق کرتا ہے اور سنبھالتے ہوئے یہاں سے لے گیا اب زوان بھی اس کے لیے کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے تو اسے یہ پینک اٹیک اتنی جلدی نہیں آتا تھا جتنا اب آ رہا ہے کہی یہ سب کچھ میرے واپس جانے کی وجہ سے تو نہیں ہوا دل ہی دل میں خود سے پرومیس کر لیتا ہے کہ میں نینزنگ کی یہ والی علنس دور کر دوں گا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا ہلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے 22 اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں ان دونوں کو واپس آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں نینزنگ اس سے پوچھنے لگی تم اتنے اپسٹ کیوں لگ رہے ہو اگر اس کی وجہ میری موم ہے تو فکر نہیں کرو وہ تمہیں مجھ سے ملنے سے نہیں روکیں گی لیکن زوان بولا کہ میں زیاؤ جن کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ تم اسے کس حد تک پسند کرتی تھی کیونکہ اسے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے لیکن تم آج بھی مومن نہیں کر پائی اس پر نینزنگ کو تو وہ جیلس لگا اور ہاں تھوڑا بہت جیلس تو وہ ضرور تھا کہنے لگی میں اسے پسند کرتی تھی لیکن تم سے زیادہ نہیں تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم دونوں بچپن میں بہت زیادہ کلوز تھے ایک ساتھ ہی پلے بڑے لیکن وہ سب کچھ صرف بچپن میں ہی تھا جب ہم دونوں بڑے ہوئے تو اچانک سے اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا مجھے نوٹس کرنا چھوڑ دیا مجھ سے چیزیں چھپانے لگا اس کے مائن میں کیا چل رہا ہے مجھے کبھی بھی نہیں بتاتا تھا میں جب بھی اس کے پاس جاتی وہ مجھے ڈانڈ کر بھگا دیتا پہلے تو ہم سکول بھی ایک ساتھ جایا کرتے تھے لیکن پھر اس نے میرے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا یہاں تک کہ مجھے سکول میں بھی خود سے دور رہنے کے لیے کہہ دیا مجھے لگا کہ شاید مجھے اس سے اپنی فیلنگز بتا دینی چاہیے تب ہی جا کر وہ مجھ سے بات کرنا سٹارٹ کر دے اور جب میں اس کے پاس اپنی فیلنگز بتانے کے لیے گئی تو اس نے مجھے پھر سے ڈانڈ دیا کہ تم ہر وقت میرا پیچھا کیوں کرتی رہتی ہو مجھے گھر اکیلہ جانے کے لیے کہہ دیا اور ایسے میں کبھی بھی اسے اپنی فیلنگز کے بارے میں نہیں بتا سکی لیکن آنٹی میری فیلنگز کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی تھی انہوں نے کہی بار مجھے زیاؤجن کے پاس لانے کی اپورچنٹیز بھی بنائی جب ڈائڈ کے لیے بوٹری میں نائٹ شیفٹ ہوتی تو مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا وہی رات گزارنی پڑتی تھی انہوں نے کہی بار میرے ڈائڈ کو انسسٹ کیا کہ میں ان کے گھر رہ لوں لیکن ڈائڈ میری وجہ سے کسی اور کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے پر آنٹی نے کہا تو ٹھیک ہے میں تم لوگوں کے لیے زیاؤجن کے ہاتھ وڈینر بیجوا دوں گی اور وہی وہ دن تجیز دن لیبوٹری میں آگ لگی زیاؤجن ننزنگ کو دیکھتی ہی اسے کافی مشکل سے اٹھاتے ہوئے باہر لے آیا لیکن اس کا ڈائڈ ابھی بھی اندر تھا پھر اسے پریشان ہونے سے منع کرتے ہوئے کہنے لگا یہی بیٹھ کر میرا انتظار کرو میں انکل کو لے آؤں گا آفٹر دیٹ وہ اندر جاتا ہے ننزنگ کے ڈائڈ کو دوننے کے لیے لیکن آگ کافی زیادہ تھی پھر جیسے ہی انکل کو دیکھا اسے اپنے بیک پر اٹھاتے ہوئے لانے لگا اور کافی حد تک تو اسے باہر لانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا لیکن لاسٹ مومنٹ پر ایک بڑا سا فائر ایکسپلوڈ ہوتا ہے اور اسی میں دونوں کی جان چلی گئی ننزنگ روتے ہوئے چلاتے ہوئے ان دونوں کو آوازیں لگانے لگی ان دونوں میں سے تو کسی کی جان نہیں بچی لیکن ننزنگ کو پینک ڈیسورڈر ضرور ہو گیا زوان کو بتاتی ہے کہ وہ بہت اچھا تھا بہت سمارٹ اور بہت ٹیلنٹیڈ میری طرح نہیں جو کہ کوئی بھی کام ڈنگ سے نہیں کر سکتی اگر آج وہ زندہ ہوتا تو یقینا میرے بوس سے بھی زیادہ اچھا رائٹر ہو تھا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس کی جان میری وجہ سے گئی ایک ایسی انسان کی وجہ سے جسے اس نے کبھی بھی پسند نہیں کیا اس پر زوان اسے سنبھالتے ہوئے کہنے لگا کہ اس نے کبھی بھی تمہیں ڈسلائک نہیں کیا اس نے ہمیشہ تمہیں پسند کیا میں جب سے ہائیوان پیلس سے واپس آیا ہوں وہ کئی بار میرے خواب میں آ چکا ہے اسی سے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا جبکہ نینزنگ کو لگا کہ زوان اس کے بارے میں پریشان ہو رہا ہے اس لیے ایسی بات کی کیونکہ اس نے تو زیادہ جن کو کبھی ریال میں دیکھا بھی نہیں اس سے اپنے بارے میں پریشان ہونے سے منع کرتے ہوئے ساتھ گھر لے جانے لگی ایک سین میں زوان اکیلا بیٹا ہوا نینزنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس نے بتایا تھا کہ ڈاکٹرز میرے ڈیسورڈر کو ٹھیک نہیں کر پا رہے بیکوز ڈاکٹرز کا کہنا ہے میرا ڈیسورڈر وہی لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا اور جب وہ دونوں رہے ہی نہیں تو پھر میرا ڈیسورڈر کیسے ٹھیک ہو ساتھ ہی اس نے فیری زین کی مشن کمپلیٹ کرنے والی بات یاد آئی اب فائنلی اس نے پتا چل گیا کہ اس کا مشن نینزنگ کے پیرنگ ڈیسورڈر کو ہیل کرنا ہے جگہ ہوتے تو کیا کرتے اس سے پہلے کہ زوکین کچھ کہہ پاتا زوان کو اپنا جواب مل گیا اس کے روم میں جانے کے بعد یہاں زوکین بھی کہنے لگا یقیناً میں بھی اپنی جان کی فکر نہ کرتا ایک سین میں یہ کنگ کو زوکین کا لکھا ہوا نوول پڑھتے ہوئے دکھایا گیا جو کہ اس نے اپنی ریل لائف پر لکھا تھا فائنلی وہ بھی یہ بات جان گئی کہ نوول کا کریکٹر سویو جو کہ زوکین کے بہت زیادہ قریب تھی وہ کسی اور کو نہیں بلکہ یقین کو ہی کہا کرتا تھا پھر زوکین کے ساتھ والی میمریز کو یاد کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ اس نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کیا ہمیشہ فریڈم دی وہی کرنے کو کہا جو مجھے کرنا پسند تھا شاید اب میں اس یقین کے لیے بھی اپنی فیلنگز کو چھپانا مشکل ہو رہا ہے نیکس سین میں ننزنگ کو دکھایا گیا جو کہ صوبہ صوبہ ہی زوان کا گور موننگ والا میسج دے کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد آفیس کا سین دکھایا گیا جہاں ننزنگ اپنا سارا کام فینش کرنے کے بعد زوکین سے دو دن کی لیو مانگ رہی تھی بیکوز ویسی بھی آج کل آفیس میں زیادہ برڈن نہیں ہے لیکن زوکین بولا بہتر ہوگا تم ریزائن ہی دے دو یہ سن کر ہماری ننزنگ تو کافی زیادہ شوکٹ ہو گئی یہ کیا ہوا اگر میں نے دو دن کی چھٹی مانگ لی تو ویسی بھی یہ ہاری پلوئے کا حق ہے یہاں زوکین اسے فل ٹائم آتر کا کنٹریکٹ پکڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کافی اچھا لکھ لیتی ہو اب اس پوسٹ کے لیے تمہیں اسسٹن کی پوسٹوں چھوڑنی ہی پڑے گی ننزنگ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی کہ زوکین اس پر سکنیچر کرنے سے پہلے اسے اس بارے میں سوچنے کے لیے باہر بھیج دیتا ہے دوسری طرف زوان کو دکھایا گیا جو کہ آنٹی سے ملنے کے لیے آیا ہے جہاں وہ ڈانس کلاسز دے رہی تھی انہیں بتاتا ہے کہ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ویسے تو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ زوان اسے کیا بات کرنا چاہتا ہے کہنے لگی میں تم دونوں کی ریلیشنشپ کے اگینسٹ نہیں ہوں لیکن ماں ہونے کے ناتے میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے اگر تمہارا فیوچر کے بارے میں کوئی پلان نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں کیسے دے دوں اس پر زوان نے بھی سٹریٹ فاروڈ کہہ دیا کہ میں اس دنیا کا نہیں ہوں بلکہ نینزنگ کے لکے ہوئے نوول کا ایک فکشنل کریکٹر ہوں زوان انہیں بھی یاد آگ یا جب نینزنگ زوان کے بارے میں لکھ رہی تھی لیکن پھر بھی کہنے لگی تم دونوں کو میں تین سال کی بچی لگتی ہوں کہ تم لوگ جو جی وہ غریب کہانی مجھے سناو گے اور میں مان جاؤں گی آفٹر دائٹ زوان انہیں اپنی سوپر پاور کا یوز کرتے ہوئے ہائی جمس کر کے دکھانے لگا جو کہ کوئی عام انسان تو نہیں کر سکتا اب آنٹی کو بھی اس کی بات کا یقین آ جاتا ہے اور زوان بتانے لگا کہ میں یہاں نینزنگ کے ڈیسورڈر کو ہیل کرنے کے مشن پر آیا ہوں اس میں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر کے اکورڈنگ یہ ڈیسورڈر وہی ٹھیک کر سکتا ہے جن کی وجہ سے یہ ہوا تھا اس کے ڈیڈ اور زیاو جن تو رہے نہیں پھر کیسے ٹھیک ہوگا اس پر زوان بولا کہ یہ ڈیسورڈر ان دونوں کی وجہ سے نہیں بلکہ نینزنگ کی وجہ سے ہے اگر ہم اس کا ڈر ختم کر دے تو ہمیشہ کے لیے اس کی جان اسپیننگ ڈیسورڈر سے چھوٹ جائے گی سین شفٹ ہو کر نینزنگ پر آتا ہے جس کی ریزائنیشن ایکسیپٹ ہو گئی وہ اب اسسسٹن نہیں رہی بلکہ ایک آتر بن گئی پر جب تک ایک نئی اسسسٹن نہیں مل جاتی زوکر نے اسے اسسسٹن کا کام بھی سنبھالنے کے لیے کہا اس کے بعد آفیس سے آف ہونے پر زوان اسے پہلے سے ہی لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا اسی لیے تو آیا تھا میری گرر فرنڈ فول ٹائم آتر بن گئی ہے اور میں چاہتا تھا کہ وہ یہ والی کچھ خبری سب سے پہلے مجھے سنائے چلو اچھا ہوا تمہیں تمہارے لائک پوسٹ مل گئی ویسے بھی تم کسی اور کی اسسسٹن نہیں ہو سکتی سوائے میرے نینزنگ بھی اس بات سے ہیپی تھی لیکن اب پوسٹ بڑی ہو گئی ہے تو یقینا برڈن بھی بڑھ جائے گا پھر دونوں ہی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگے ایک سین میں ہمیں نینزنگ کو یہ کنگ کے ساتھ ٹینر کرتے ہوئے دکھایا گیا اور اس کے آتر بننے کے خوشی میں اس کی فیورٹ ڈیشز بنوائی تھی نینزنگ بتاتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آتر بن جاؤں گی میرا تو سب سے بڑا خواب بھی اسسسٹن بننا ہی تھا لیکن سچ کہوں تو مجھے رائٹنگ کرنے کی اتنی زیادہ موٹیویشن صرف آپ کی وجہ سے ملی خیر نینزنگ کا خواب تو پورا ہو گیا ہے اب وہ یہ کنگ سے بھی اس کا خواب پوچھتی ہے جس پر وہ کہنے لگی کچھ زیادہ نہیں میں اپنے ڈریم بوئے کا ڈریم پورا کرنا چاہتی ہوں یعنی کہ وہ زوکن کی بات کر رہی تھی اور یہاں نینزنگ بھی اس کی بات سمجھ گئی پھر نینزنگ اسے موٹیویٹ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پہلے مجھے بھی بہت ڈر لگتا تھا اپنے پیاروں کو کھونے سے لیکن اب سوچتی ہوں کہ دو لوگ ایک ساتھ رہے ہر چیلنج کو فیس کرے پھر کیا ہوا اگر اینڈنگ تھوڑی سی بری ہو اس بات کا اتنا ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے اور ویسی بھی اینڈنگ کا کس کو پتا نیکس سین میں نینزنگ اور زوکن ایک ساتھ بیٹھ کر کام کر رہے تھے اور زوان اس کے لیے کھانے کو لے کر آتا ہے لیکن زوکن کو کھانے نہیں دیتا ویسے تو زوان کا یہاں پر کوئی کام نہیں دا لیکن اپنی گرفرنڈ کو اس کے ساتھ اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتا اس لیے پیچھے ہی بیٹھ کر اس پر نظر رکھنے لگا جب زوکن اپنے ٹیلنٹ کی بات کرتا ہے تو زوان اس پر ہسنے لگا لیکن دیکھا ایسا رہا تھا جیسے وہ کومک دیکھ کر ہسا ہو اور جب وہ یہاں سے شفٹ ہونے کی بات کرتا ہے تو زوان فوراں سے آ کر پوچھنے لگا جلدی بتاؤ کب شفٹ ہو رہے ہو جبکہ نینزنگ اسے اشاروں اشاروں میں خاموشی سے بیٹھے رہنے کے لیے کہتی ہے آفٹر درٹ نینزنگ نے زوکن کو بتایا کہ آج میں میس ییکنگ کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے گئی تھی اور وہ مجھے آپ کے بارے میں کافی زیادہ کنسرنڈ لگی آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے اس پر زوکن بولا کہ میں تب تک اس کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤں گا جب تک میرا یہ چلڈرش بیہیوئر چینج نہ ہو جائے اگر اس دوران وہ کسی اور کی ہو گئی تو میں اسے اس کی چوئس سمجھ کر بھول جاؤں گا یہ کہہ کر زوکن وہاں سے چلا جاتا ہے اور زوان اس کی طرف آتے ہوئے کہنے لگا لیکن تمہاری چوئس نہیں بدلنی چاہیے سمجھے تم اس پر نینزنگ بھی اسے حق کرتے ہوئے کہنے لگی ہاں میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں اگلی صبح نینزنگ دور نوک کرتے ہوئے زوکن کو آفیس جانے کے لئے کہہ رہی تھی اور یہاں زوان اس کے لئے دور آپن کرتے ہوئے کہنے لگا تمہیں آفیس جانے کی کچھ زیادہ جلدی نہیں اس کا بریک فاس دیتے ہوئے کہنے لگا یہ تمہاری لیے ہے کسی سے بھی شیر مت کرنا ویسے وہ زوکن کی بات کر رہا تھا پھر آفیس جانے سے پہلے اسے گوڑ بائی کس کرنے کے لئے کہتا ہے اور نینزنگ اسے چڑھاتے ہوئے کس کرنے کے بجائے چپ سٹک لگانے لگی زوان اس کو زوروں سا حق کر دیتا ہے جیسے اسے یہ موقع پھر کبھی بھی نہیں ملنے والا پھر دونوں ہی آفیس جانے سے پہلے ایک دوسرے کو ہارٹ پاس کرنے لگے اور یہ کرتے ہوئے دونوں کافی زیادہ فنی لگ رہے تھے نیکس سین آفیس کا دکھایا جاتا ہے جہاں یہ کینگ زوکن کی اسسسٹن بننے کے لئے آئی تھی اور نینزنگ اس کا انٹرویو لے رہی تھی نینزنگ نے بھی اس سے وہی سوال پوچھے جو انٹرویو کے دوران اس سے یہ کینگ نے پوچھے تھے اور یہ کینگ نے بلکل ویسے ہی جواب دیا جیسے انٹرویو کے دوران نینزنگ نے دیا تھا فائنلی اسے جوپ کے لئے سیلیک کر دیا گیا پھر زوکن کو سرپرائز دینے کے لئے اسے زوکن کے پاس لے کر جاتی ہے وہ بھی اسے اچانک سے دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گیا اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا لو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے 23 اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ مننزنگ زوکن کو بتاتی ہے کہ ہم نے آپ کے لئے نئی اسسسٹن ڈونڈ لی پھر ان دونوں کو ساتھ بات کرنے کے لئے اکیلہ چھوڑ کر چلی گئی زوکن اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہنے لگا تم پھر یہاں گئی میں نے کہا تنہ کہ وہی کرو جو تمہیں کرنا پسند ہے اب تک اس کمپنی کے پیچھے رہ کر میرے خوابوں کو ہی پورا کرتی رہو گی اس پر یہ کنگ بھولی تم نے کہا تنہ کہ وہی کرو جو مجھے کرنے کو پسند ہے وہی تو کرنے آئی ہوں مجھے تمہارے آراؤنڈ رہنا پسند ہے تو میں اپنی لائف میں چاہتی ہوں حالانکہ زوکن اسے کہتا بھی ہے کہ تم میری اسسٹن ہونا میں نے تمہیں فائر کیا اب جاؤ یہاں سے پر یہ کنگ نے تو پکا ٹان لی ہے کہ اب وہ یہاں سے کہی بھی نہیں جائے گی بتاتی ہے کہ پہلے ہم دونوں ہی چھوٹے تھے شاید ہمارے پاس اتنی عقل نہیں تھی لیکن مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو خود کو ایک اور چانس دینا چاہیے سب کچھ اتنا اچانک سے ہو گیا کہ زوکنگو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہے لیکن یہ کنگ یہ کہتے ہوئے جانے لگی کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے آرام سے سوچ لینا نیکس سین میں آفیس سے جانے کے بعد نینزنگ پہلے زوان سے ملنا چاہتی تھی لیکن وہ تو گھر پر نہیں تھا پھر اپنے گھر آ کر دیکھا تو موم بھی گھر پر نہیں ہے اپنے روم میں جا کر دیکھا تو زوان زیاؤجن کے کپڑے پہن کر ویسا ہی بیٹھا رائٹنگ کر رہا تھا جیسے زیاؤجن کیا کرتا تھا ایک لمحے کے لیے تو نینزنگ اسے دیکھ کر شوکٹ ہو گئی زوان بتانے لگا کہ یہ کپڑے مجھے آنٹی نے دیے ہیں تمہاری بھی وہ پڑے جلدی سے چینج کر لو نینزنگ کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس پر زوان اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ڈیسپیئر ہونے سے پہلے تمہارا یہ ڈیسوڈر ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں تم بریو بننے کی کوشش کر رہی ہو اپنی فیلنگز ہمیں نہیں بتاتی لیکن کم از کم میرا ہی سوچ لو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کمفرٹیبل فیل کروں گا اگر میں ڈیسپیئر ہو گیا اور تمہارے اس ڈیسوڈر کو ٹھیک بھی نہیں کر پایا اس کے بعد نینزنگ بھی سکول والی ڈریسنگ کر لیتی ہے اور زوان کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا پھر اسے دیکھتے ہی اسے چھوڑ کر جانے لگا بلکل ویسی ہی جیسے زیاؤجن کیا کرتا تھا نینزنگ بھی وہ ساری میمریز اپنے مائیڈ میں ریکال کرتے ہوئے اس کے پیچھے دھوڑنے لگی پھر زوان سکول پہنچ کر الیمنٹری روم میں جاتا ہے اور نینزنگ بھی اسے فولو کرتی رہی زوان بلکل ویسی ہی سینڈری بناتا ہے جو کہ نینزنگ پہلے فیس کر چکی تھی جب وہ زیاؤجن کو اپنی فیلنگز بتانا چاہتی تھی لیکن نہیں بتا پائی یہ سب کچھ دیکھ کر نینزنگ زیاؤجن کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کو ریکال کرنے لگی کہ کیسے وہ ہمیشہ اسے ڈانتا رہتا تھا اسے اپنے پاس آنے نہیں دیتا تھا اور نینزنگ ہمیشہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ زیاؤجن نے اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی اب روتیو فی کہنے لگی زیاؤجن مجھے ماف کر دو میں نے ہمیشہ صرف تمہیں اپنی فیلنگز بتانے کے بارے میں ہی سوچا اچھا ہوتا کہ مجھے کبھی بھی تم سے پیار نہ ہوا ہوتا اگر میں نے تمہیں اس دن اپنی ہیلپ کے لیے نہ بولا ہوتا تو آج تم زندہ ہوتے اور تمہاری جگہ میں مر چکی ہوتی اس پر زوان اس کے پاس آ کر اسے حق کرتا ہے اسے سنبھالتے ہوئے کہنے لگا پاگر لڑکی اگر تم مر جاتی تو تمہیں پتا ہے وہ کتنا زیادہ اپسٹ ہوتا کیونکہ وہ بھی تمہیں پسند کرتا تھا اور بہت زیادہ کرتا تھا اپنے بچپن سے لے کر ہمیشہ جس طرح تمہیں ڈر لگتا تھا اس کو اپنی فیلنگز بتانے سے اس طرح وہ بھی ہمیشہ ڈرتا رہا اور تمہیں اپنی فیلنگز کے بارے میں نہیں بتا سکا میرے خواب میں آ کر اس نے مجھے اپنی فیلنگز بتائی وہ تمہاری لیے اپنی جان کیوں دیتا اگر وہ تم سے پیار نہ کرتا تو اس نے تمہاری خادر اپنی جان قربان کی کیونکہ یہ اس کی چوئیس تھی اور جو کچھ اب میں نے کیا وہ میری چوئیس ہے آفٹر دیت زوان اپنے ہاتھ میں فائر لے کر اس کے پاس آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو نینزنگ کو آگ سے ڈر لگا اور نہ ہی اسے پینک اٹیک ہوا یہ دیکھ کر نینزنگ بھی کافی زیادہ خوش ہو گئی اس کو تھینکیو بولا جس پر زوان اسے کس کرنے لگا کیونکہ اب زوان کا میشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور فائری زین کے اکورڈنگ اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے ڈیس اپیر ہو جانا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ بلکل ویسا ہی ہوا زوان وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور شاید اس بار نینزنگ بھی اسے کھو دینے کے لیے پرپیرٹ تھی دوسری طرف ہمیں زوان کو دکھایا گیا جو کہ اپنے نوول ورڈ میں واپس آ گیا ہے وہی فائری زین اس کے پاس آتا ہوا اس بیڈ اینڈنگ کے لیے سوری کرتا ہے اب ٹائم آ چکا تھا کہ اس کے کریکٹر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے زوان کہنے لگا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کبھی بھی کسی سے بھیک نہیں مانگی لیکن ڈیس اپیر ہونے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں فائری زین بولا اگر میں تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کرنے کے قابل ہوا تو ضرور کروں گا وہ ویش یہ تھی کہ میرے جانے کے بعد اسے کسی ایسے انسان سے ملا دینا جو ہمیشہ اس کے پاس رہے اس کا خیال رکے اور اسے کوئی بھی تکلیف ہونے نہ دے لیکن اس بار میری طرح مسٹر بیٹ سے مت ملوانا بلکہ کسی بڑے ہیرو سے ملوانا جو کہ وہ ڈیزارف کرتی ہے اسے اپنے آپ کو مسٹر بیٹ کہتا ہوا سن کر فائری زینو سے آج سے دس سال پہلی کی کہانی سنانے لگا جہاں یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا تھا اور اسے بھی کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا دس سال پہلے جب وہ ایک ہیپی سول ہوا کرتا تھا اور اپنی سوپر پاور سے شوپر کو ڈسٹ بیڈ میں پھینکتے ہوئے اسے زیاؤ جن نے دیکھ لیا اس سے پوچھنے لگا کہ آپ نے یہ سب کیسے کیا اور فائری زینو سے بتاتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی کینڈی دے دو تو میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا اس نے اپنی کینڈی تو شیئر کر لی اور یہاں فائری زین بتانے لگا کیونکہ میں اڈلٹ ہونا اس لیے میں ایسا کر سکتا ہوں اب وہ بچہ ہی صحیح لیکن بے وکوف تو نہیں تھا کہنے لگا ایک تو آپ نے میری کینڈی لیلی اوپر سے مجھ سے جھوٹ بھی بولا اب مجھے اس کے پیسے واپس کرو زینو سے اپنا ایک کوئن دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے اس پانی میں ڈال کر ویش کرو اگر تمہاری ویش پوری ہو گئی تو آج جو کچھ بھی ہوا تم اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤگے اسے تو لگا کہ بچہ ہے زیادہ سے زیادہ کسی کلونے کی ویش ہی کر لے گا مگر زیاوجن نے تو اپنی چار آنکھو والی دوست کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرنے کی ویش کی یہاں تو فیری زین بھی مسئیبت میں پڑ گیا کیونکہ زندگی کا کیا بروسہ اور لائف کا لینا اور دینا اس کے ہاتھ میں تھوڑی نہ تھا پھر بھی زین کو یہ امید تھی کہ زیاوجن ابھی چھوٹا ہے جب بڑا ہوگا تو وہ نینزنگ کو بھول جائے گا جب وہ دوسری لڑکیوں کو دیکھے گا تو پر وہ تو اتنا پکا نکلا کہ نینزنگ کو بھولنا تو دور کی بات اس کی خاطر اپنی جان تک دے دی وہ تو چلا گیا لیکن مجھے ہمیشہ کیلئے مسئیبت میں ڈال دیا پہلے تو میں جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ چار آنکھو والی لڑکی کون ہے لیکن پھر اس کے پاس وہ کوئن دیکھنے کے بعد جو میں نے زیاوجن کو دیا تھا اسی سے ہی پہچانا اتنے سالوں میں وہاں بیٹھ کر ویٹ کرتا رہا کہ وہ کوئی ویش کرے اور میں اسے ہیپی کرنے کے لیے اس کو پورا کر دوں لیکن اس نے کبھی بھی کوئی ویش نہیں کی اور ایٹلاس جب اس نے انفرگیٹیبل لف کی ویش کی تو مجھے اسے پورا ہی کرنا پڑا زوان حیرانی سے پوچھنے لگا لیکن میں ہی کیوں آپ نے اس کے لیے مجھے ہی کیوں چوس کیا اس پر فیری زین نے اسے زیاوجن کی ڈاری دی جس میں اس نے زوان کا کریکٹر کریٹ کیا تھا اسے سوپر پاورز دی یعنی کہ زیاوجن ہی وہ انسان تھا جس نے زوان کا کریکٹر پہلے بنایا اور وہ نینزنگ کے نوول کا کریکٹر نہیں تھا بچپن سے ہی وہ نینزنگ کو پسند کیا کرتا تھا اس لیے اس نے دھا بگ ہیرو زوان کو کریٹ کیا تاکہ وہ ہمیشہ اس کی چار آنکو والی دوست کو پروٹیکٹ کرے اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی ساری تھنکنگ اور ایموشنز تم میں آگئے تم نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرنا چاہتا تھا خیر مینی مینی کونگریچولیشنز تم نے اپنا آخری ٹیسٹ بھی پاس کر لیا زوان تو یہ سب کچھ سن کر کافی زیادہ شوق تھا اس سے پوچھنے لگا کیا مطلب کیسا ٹیسٹ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ مشن پورا کرنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے ڈیسپیئر ہو جاؤں گا فیری زین بولا ہاں میں نے بلکل ٹھیک کہا تھا آج کے بعد زوان کا کریکٹر ہمیشہ کے لیے ڈیسپیئر ہوا اس کے ساتھ ہی زوان ٹیلیپورٹ ہو کر ریئر ورڈ میں آ گیا اب وہ کسی نول کا کریکٹر نہیں رہا اور نہ ہی اس کے پاس سپر پاورز رہی بلکہ ایک انسان بن گیا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے والا تھا نینزنگ بھی اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اسے تو امید بھی نہیں تھی کہ زوان واپس آ جائے گا زوان بھی کافی زیادہ خوش تھا نینزنگ کو زیوجن کی ڈائری دکھائے اور وہ ساری کہانی سنائی جو کہ اسے فیری زین نے بتائی تھی لیکن اسے چڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے فیری زین نے بتایا اگر نینزنگ تمہارا خیال نہیں رکھ سکی تو میں تمہیں اس دنیا سے واپس لے آوں گا اس پر نینزنگ اسے کس کر دیتی ہے اور زوان بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے اسے کس کرنے لگا فائنلی دونے کی ہیپی لائف یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے گائز اگر آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو میرے چینل کو سسکرائب اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا نیکس سین میں ہمیں ییکنگ کو دکھایا گیا جو کہ اب کمپنی میں ازا اسسسٹنٹ کام کر رہی تھی پر باقی سٹاف کو تو اس کے ساتھ کام کرنے میں کافی زیادہ نرویسنس ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ پہلے اس کمپنی کی سی ای او ہوا کرتی تھی لیکن وہ پھر بھی انہیں اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کرتی ہے انہیں بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے مس کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ سمپلی مجھے میرے نام سے بھی بھلا سکتے ہو اس کے بعد ہمیں زوکن کے ڈائٹ کو دکھایا گیا جو کہ کمپنی میں اسے ملنے کے لیے آیا تھا اور ییکنگ انہیں دیکھ کر آفیس میں بٹھاتی ہے پھر ان کے لیے چائے لے کر گئی مسٹر لو اس سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھنے لگا کہ تم تو کمپنی چوڑ گئی تھی نا پھر واپس کیوں آئی اس پر ییکنگ نے انہیں سوری کیا کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتی مسٹر لو پھر سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں وہ ڈیل یاد ہے جو ہم دونوں کے بیچ میں ہوئی تھی اور ییکنگ بولی جی مجھے اچھے سے یاد ہے اگر میں زوکن کے ساتھ ڈیٹ کروں گی تو آپ اپنی انویسمنٹ واپس لے لیں گے کافی پولائٹلی بتانے لگی کہ اب مجھے آپ کو فولو کرنی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اس کمپنی کے پارٹنر نہیں رہے دوسری طرف زوکن کو دکھا جاتا ہے جو کہ غصے میں اپنے آفیس کی طرف آ رہا تھا اور ڈیٹ کو دیکھتی ہی انہیں کافی سنانے لگا بتانے لگا کہ اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے تو مجھ سے کرے نہ ہمیشہ میرے پیار کو دمکانے کی کیا ضرورت میں وہ ہر بات مانوں گا جو آپ کہیں گے لیکن پلیز ہم دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش مت کریں مسٹر لو تو اس کا غصہ دیکھ کر بھی کافی زیادہ پرسکون تھے کہنے لگے یہ کونسا طریقہ ہے اپنے ڈیٹ سے بات کرنے کا خیر یہ چائے کافی اچھی تھی تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری کمپنی میں اتنی اچھی چائے ملتی ہے کبھی میرے آفیس میں بھی بھیجنا یہ کہہ کہ وہ چلے جاتے ہیں اور یہاں زوکن کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ اچانک سے وہ اتنے اچھے کیسے بن گئے یہ کینگ سے پوچھنے لگا کہ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا تھا ہمیں فلیش بیک سے دکھایا گیا کہ اس نے یہ کینگ سے سوری کی کینگ کافی زیادہ خوش تھی کہنے لگی تمہارے ڈیڈ نے کیا کہا یہ میٹر نہیں کرتا لیکن ابھی ابھی جو کچھ تم نے کہا وہ میری لئے بہت میٹر کرتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ کینگ اسے کیس کرنے لگی جو کہ ان دونوں کی ہی فرسٹ کیس تھی نیکس سین میں ان دونوں کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے موم کو ساری کہانی سنائی ان سے سوری کرتے ہیں کہ ہم دونے نے آپ کو پہلے سچ نہیں بتایا موم پہلے تو تھوڑا نراز تھی لیکن پھر اٹھتے ہوئے زوان کا کان کنجھتے ہوئے کہنے لگی تم واقعی انسان بن گئے ہو اب اسے درد ہوا ہے تو یقین ان انسان بن ہی گیا ہوگا اسے وعدہ کرنے کو کہتی ہے کہ تم کبھی بھی ننزنگ کو چھوڑ کر نہیں جاؤگے اس پر زوان بھی ان سے فل ایکسٹارٹمنٹ میں پرومیس کر لیتا ہے اور موم تو نیکسٹ پروسیجر کے بارے میں ہی سوچنے لگی یعنی کہ ان دونوں کی شادی انہیں ابھی بھی ایک ٹینشن تھی کہ تم دونوں فیوچر میں اپنے بچوں کی ریجسٹریشن کیسے کراؤگے اس پر زوان اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا دیتا ہے چہنے لگا اب میں اس دنیا کا حصہ بن گیا ہو تو میرے پاس کہاں رہنے کے فلی رائٹس ہیں اس کے بعد موم کافی مزے مزے سے ان کے بچوں کے بارے میں ڈسکس کرنے لگی تینوں ہی کافی زیادہ خوش تھے اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ان دونوں نے اپنا میریج سرٹیفیکیٹ بنوا لیا ہے اور یہاں موم کا تو دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں رچ رہا پتہ نہیں کتنے بات دیکھ چکی ہیں آفٹر دیٹی نے میریج گفٹ میں بیٹ شیٹ ڈرائی فروٹس اور کچھ پیسے دیتی ہے جو کہ زوان کے لیے ہی تھے مگر اس کا انچارچ ننزنگ کو بنایا ساتھ ہی زوان کو کہا کہ آج کے بعد تو مجھے آنٹی نہیں بلکہ موم بولو گے کیونکہ ان کا سٹیٹس جو چینج ہو گیا نیکس سین میں یہ دونوں زوکین کو اپنے ویڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہماری شادی ہونے کے بعد ہم اس گھر میں رہنے والے ہیں اصل میں یہ دونوں اسے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے لیکن زوکین نے تو ان کی شادی کا سن کر صرف مبارک بات ہی دی کہنے لگا گفت شادی والے دن ہی دوں گا اگر تم لوگوں نے کچھ اور نہیں کہنا تو میں سونے کے لیے جا رہا ہوں یہ کہہ کر زوکین وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں زوان کہنے لگا کتنا بودھو انسان ہے چائنیس تو اسے سمجھ جاتی نہیں پتہ نہیں آتر کس نے بنا دیا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے میس یکنگ اسے لینے کے لیے آ گئی تھی اور یقیناً وہ خود تو نہیں آئی اسے بھی نینزنگ نے ہی بلایا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اب زوکین خود جو بچہ بن گیا تو اسے ان دونوں کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا پھر جاتی ہوئی یہ کنگ اسے زوان کے ساتھ ہیپی ٹائم سپنٹ کرنے کو کہتی ہے اور ادھر زوان بھی سن کر کافی زیادہ خوش ہوا دوسری طرف اس کے دل کی مراد بھی تو پوری ہو گئی زوکین کو گھر سے نکالنے کی زوکین کو لگا کہ یہ کنگ اسے اپنے گھر لے کر جا رہی ہے پر یہ تو اسے اسی کے گھر لے آئی جو کہ اس نے بھیج دیا تھا بتانے لگی میں اس گھر کو سیل ہونے کیسے دیتی جسے تمہیں اتنا زیادہ پیار ہے میں نے تمہارے لیے اسے پھر سے خرید لیا زوکین بھی سن کر خوش ہو گیا اس کے بعد دونوں اندر جاتے ہیں جہاں یہ کنگ نے بتایا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک جوب ہے لیکن اس کے لیے تمہیں پین نہیں کیا جائے گا اگر وہ اندر پڑا گفٹ میں نے تین دفعہ ٹرائے کرنے میں نکال لیا تو تمہیں یہ جوب کرنی پڑے گی ورنہ تو تمہاری اپنی مرضی آفٹر دیٹھ یہ کنگ اس گفٹ کو باہر نکالنے کی ٹرائے کرتی ہے اور یہاں زوکین اپنی میمریز کے بارے میں سوچنے لگا جب اس نے پہلی بار اپنی کمپنی بنانے کا ڈیسائیڈ کیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ کنگ نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اس دوران بہت سے اتار چڑھاوائی بہت کچھ بدلا لیکن یہ کنگ کبھی بھی اس کے لیے نہیں بدلی ادھر یہ کنگ نے گفٹ کو نکالنے کے دو چانسز تو کھو دیئے بیچارہ زوکین سوچنے لگا کہ کہی وہ تیسرا چانس بھی نہ کھو دے اور میں کوارہ ہی نہ مر جاؤں اب اس سے لے کر خود ہی گفٹ نکال کر دینے لگا اگر بات یہ کنگ کو جیتنے کی ہے تو اس پر وہ جان دے دے گا لیکن ہارے گا نہیں فرسٹ اٹمٹ میں ہی اسے گفٹ نکال کر دے دیا اور یہ کنگ جلدی جلدی اسے کھولنے لگی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک رنگ تھی یعنی کہ وہ چاہتی ہے زوکین اسے شادی کے لیے پروپوس کرے اور یقیناً زوکین بھی تو یہی چاہتا تھا پھر اسے اپنی لائف میں آنے کے لیے تھینکیو کرتا ہے اپنے ساتھ رہنے کے لیے اور اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی اسے شادی کے لیے پروپوس کیا یہ کنگ بھی خوشی خوشی سے آگے ہاتھ بڑھاتی ہے پروپوسل ایکسپٹ کیا اور ان کا ہیپی مومنٹ تھا تو کس تو بنتی ہی تھی نیکس سین ہمیں زوان اور نینزنگ کی ویڈنگ کا دکھایا جاتا ہے جہاں یہ تینوں بیچارے سنگل لوگ تو صرف جیلس ہی ہو رہے تھے پھر جیاؤ کہنے لگی دیکھ لینا اگلی شادی تو میری ہی ہوگی پیچھے سے یہ کنگ آتے ہوئے کہنے لگی یہ تو تب ڈی سیڈ ہوگا نا جس نے برائٹ کی بھوکے پکڑ لی یہ کہہ کر نینزنگ سے ملنے اس کے روم میں جانے لگی اور یہاں زوکن بھی اسے چپکا اس کے پیچھے جاتا ہے اس پر یہ کنگ نے اسے روک دیا کہ برائٹ کی روم میں لڑکے نہیں جا سکتے یہی رہ کر ان سے باتیں کرو فوٹو لو خیر وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ جتنا زوکن اسے چپک رہا ہے یقینا اگلی شادی ان دونوں کی ہی ہونے والی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا گیا ایک ینگ کپل ان دونوں کی رنگز لے کر آتا ہے اور سامنے ہی دلہمیاں کھڑاتا کافی سچ دچ کر دوسری طرف ہماری پیاری سی برائٹ کی انٹری ہوئی اور ساتھ ہی آتے ہوئے زوان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کو ریکال کر رہی تھی ہر وہ اچھا برا وقت جو ان دونوں نے ساتھ فیس کیا دل ہی دل میں اسے اپنا انفرگٹیبل لف بننے کے لیے تھینکیو کرتی ہے پھر نینزنگ کی موم اسے زوان کے پاس لاتے ہوئے کہنے لگے کہ میری بیٹی تھوڑی سی سیلی ہے تھوڑی سی ڈم ہے چاہے میں اس کی بائیلوجیکل مدر نہیں ہوں لیکن میں نے اپنی ساری زندگی میں بھی اس سے سیمپل اور پیور لڑکی نہیں دیکھی آج سے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دے رہی ہوں ہمیشہ اس کا بہت سارا خیال رکھنا بہت سارا پیار کرنا جو خوشیہ میں بھی اسے نہیں دے سکی وہ تم دینا زوان نے بھی ان سے پرومیس کر کے بے فکر رہنے کے لیے کہا اس کے بعد دونوں ہی اپنے میریج کے واف شیئر کرنے لگے نینزنگ بولی مجھے آج کا دن خواب لگ رہا ہے بلکل ویسے ہی جب تم مجھ سے پہلی بار ملے تھے اور مجھے لگا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں پہلے تو تم نے مجھے بہت تنکیا بہت پریشان کیا لیکن پتہ نہیں پیر اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ مجھے تمہاری فکر ہونے لگی تمہارے پاس آنے کو دل کرتا تھا تمہیں دیکھنا چاہتی تھی اور یہ سب تمہاری غلطی ہے تم نے مجھے ایسا بنایا اب تمہیں میرا خیال بھی رکھنا ہوگا دونوں کی ایکسائیٹمنٹ کا وہ حال تھا کہ چہروں پر ہسی اور رانکوں میں آنسو تھے ویسے اس سین نے مجھے بھی ایموشنل کر دیا اس کے بعد زوان نے بتایا کہ آج کے بعد میں تمہارا ہزبینڈ ہوں اور یہ بات سن کر تو نینزنگ کی ہسی ہی نہیں رکھی زوان نے مزید کہا کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی وائف کہنا چاہا آج پہلی بار کہا اور آج کے بعد روز کہوں گا بتاتا ہے کہ میں بہت سیلفش ہوں بہت چلدش ہوں بہت ایروگنٹ ہوں لیکن آئی سویر تمہارے لیے بلکل بھی نہیں یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے بیچارہ اتنا زیادہ ایموشنل ہو گیا کہ اس کے آنکھوں سے آسو ہی نہیں رک رہے تھے یہاں تک کہ اپنی لکی ہوئی سپیچ ہی بھول گیا تھا پھر نکال کر نینزنگ کو سنانے لگا اسے یقین دلاتا ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آسو آنے نہیں دوں گا وہ ساری خوشیہ دینے کی کوشش کروں گا جو تم ڈیزرف کرتی ہو یہ ایموشنل سپیچ ختم ہونے کے بعد دونوں اپنی رنگ شیئر کرتے ہیں اور ویڈنگ کس کر کے دونوں نے اپنی ویڈنگ کو کمپلیٹ کر لیا یہ دونوں تو کافی زیادہ خوش تھے ہی لیکن ان دونوں سے کہی زیادہ ان کے آفیس کے کلیکز ان کے لئے خوش نظر آتے ہیں اس کے بعد بکے ٹوز کرنے کا سین ہوتا ہے جس کے لئے کافی ساری لڑکیاں جمع ہو گئی تھی ہماری جیاو اور یوفان بھی پیچھے نہیں رہتی وہ ینگسٹ کپل بھی شامل ہوئے جو کے رنگز لے کر آئے تھے پھر جیسے ہی نینزنگ نے بکے پھینکا اس لڑکے نے پکڑ لیا اس لڑکی کو دیتے ہوئے کہنے لگا میں تمہیں پسند کرتا ہوں بیچارہ پتہ نہیں کب سے بتانے کی کوشش کر رہا تھا اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ لڑکی بھی اسے پسند کرتی ہے بس انتظار تھا کہ کب یہ مجھے پروپوس کرے اور میں ہاں بولوں نیکس سین میں فنکشن ختم ہونے کے بعد یہ تینوں گھر آتے ہیں اور موم اس کا سارا سمان اس کے ساتھ اٹھا کر لا رہی تھی لیکن اپنے ساتھ آنے نہیں دیتی بلکہ اس کے اپنے گھر جانے کے لیے کہہ رہی تھی کیونکہ یہ دونا اب میرڈ ہے اس کے بعد ہمیں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹ پر بیٹھا ہوا دکھائے جاتا ہے اور ایسے شرما رہتے جیسے ایک دوسرے سے پہلی بار بلے ہو سمجھ نہیں آتی کیا بولے کیسے بات سٹارٹ کرے لیکن نینزنگ نہیں اسے بریف بن کر کس کر دیا نیکس سین میں نینزنگ زوان کو لے کر اپنے ڈیٹ سے ملنے کے لیے آئی تھی جہاں زوان انہیں بتاتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کر لی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے ایک وعدہ چاہیے کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس کا سب سے زیادہ خیال رکھوں گا اس کے بعد زیوجن سے کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہاری ویشیز کیا تھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے لئے وہ ساری ویشیز پوری کروں گا صرف نینزنگ کا ہی نہیں بلکہ تمہاری موم کا خیال رکھنا بھی اب میری ذمہ داری ہے اس کے بعد نینزنگ اپنی نوول خریدنے کے لیے آئی تھی جو کہ پبلش ہو چکا ہے پر دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہاں کوئی بھی میسٹر بیٹ کے نام سے بک نہیں پڑی پھر شاپ کی پر سے پتا چلا کہ میسٹر بیٹ کی جتنی بھی بک سائی تھی وہ ساری کی ساری تو ایک گھنٹے میں ہی سیل ہو گئی اوپر سے دہ فیموس آتر میسٹر زوکین نے بھی اس نوول کو ریکمینڈ کر دیا پھر ایک گھنٹے میں تو سیل ہونی ہی تھی نینزنگ تو اس بات سے کافی زیادہ خوش تھی لیکن زوان کو تھوڑا مسئلہ تھا کہنے لگا زوکین ہر وقت اپنی ٹانگی آڑاتا رہتا ہے خیر اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے زوان نے بتایا کہ مجھے ایک چھوٹا سا بیبی چاہیے لیکن نینزنگ بولی پہلے اپنے لیے جوب تو ڈونڈ لو بچے سنبھالنا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوتا اور زوان اس کی سنے بغیر اسے کیسیز کیے جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی ہمیں کچھ سالوں کے بعد کا سین دکھایا گیا جہاں دونوں کی ایک پیاری پیاری سی بیٹی تھی مادرزن کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیٹس کے پاس چھوڑ کر کیا چلی گئی انہوں نے تو حشر کا نشر کر دیا اور جیسے ہی زوکن کو لگا کہ وہ دونوں گھر آنے والی ہے فوراں سے زوان کے ساتھ اپنی جگہ چینج کر لی انہیں بتانے لگا کہ یہ ساری زوان کی غلطی ہے میں تو کیچن میں کوکنگ کر رہا تھا جبکہ زوان بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ سارا گند اس نے مچایا پھر نینزنگ اپنی پیاری سی بیٹی زیزی کے ہاتھ دھولانے لے کر گئی ساتھ ہی بیٹھ کر دینر کرتے ہیں اور کل نینزنگ کی نوول کا سائننگ ایونٹ ہے اسے ڈسکس کرنے لگے زیزی اپنے ڈیٹ کو کیسز کرتی ہے اور نینزنگ انہوں کو آرام سے کھانا کھانے کے لیے کہہ رہی تھی نیکس سین میں نینزنگ زوکن کو اپنی نوول کی بک دیتی ہے اسے تھینکیو کرنے لگی کہ جو کچھ میں بننا چاہتی تھی وہ صرف آپ کی وجہ سے بن سکی اس کے بعد سائننگ ایونٹ سٹارٹ ہوتا ہے جہاں ایک فین نینزنگ سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا اور ادھر زوان تو انہیں دیکھ دیکھ کر جیلس ہوتا رہا اتنا زیادہ جیلس ہوا کہ سب کے سامنے ہی جا کر اسے کیس کر دی اسی کے ساتھ ہمیں نائر ایٹی ووئیس میں بتایا گیا کہ زوانک انیونسٹی کا پروفیسر بن گیا نیکس سین میں واپس جاتے ہوئے زیزی فیری فونٹین کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا یہاں سچ میں فیری رہتی ہے جس پر نینزنگ بولی میں یہ تو نہیں جانتی لیکن یہاں ہماری بہت ساری میمریز ہے میں تمہارے ڈیٹ سے بھی فرس ٹائم یہی ملی تھی زوان نے اسے اٹھا لیا پھر باتیں کرتے ہوئے گھر جانے لگے یہاں ہمارا نوول ختم ہوتا ہے وہ نوول جو کہ نینزنگ نے لکا تھا یعنی کہ ہماری پوری سیریز ایک نوول ہے جو کہ نینزنگ نے لکا تھا اور اس میں سے کچھ بھی ریال نہیں تھا آڈینس میں سے اس سے کوشن کیا گیا کہ تم نے ایسے فینٹسی والا نوول کیوں لکا کیا ریالٹی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اس پر نینزنگ نے بتایا کیونکہ میں ان لوگوں کو امید دلانا چاہتی تھی جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے ضروری نہیں کہ جو لوگ ہماری لائف میں نہیں رہے تو ہم نے انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا اگلا سوال ہوا کہ کیا تمہاری لائف میں بھی کوئی زوان ہے اینڈ نینزنگ بولی کہ ایسی فینٹسی چیزیں میری لائف میں کبھی بھی نہیں ہوئی دوسری بات یہ کہ ہماری ریال ورڈ میں ٹائم ٹریول جیسی کوئی چیز نہیں چاہے میرے پاس کوئی زوان نہیں ہے لیکن میرے پاس میرے بچپن کا دوست میرا پیار میرا ہزبنڈ زیاو جن ہے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور سیمینار اٹین کرنے کی وجہ سے یہاں نہیں آسکا ورنہ میں تم لوگوں کو ضرور ملواتی دوسری طرف سے اس کا ہزبنڈ زیاو جن آتا ہے اور آپ لوگوں کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ زوان ہی تھا سب ہی ریپورٹرز کو بھی وہ کافی زیادہ ہینڈسم لگا اس کی تعریفیں کرنے لگے اور وہ اپنی وائف کو جا کر حق کر دیتا ہے اس کے بعد سب کو تھینکیو کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں آ کر میری وائف کا سیشن اٹینڈ کیا اور پھر سب کے سامنے اپنی وائف کو کیس کرتا ہے تو گائز اسی کے ساتھ ہی ہماری اس سیریز کی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی